سیدہ علی موسوی مرہوم و اہلی عزیب النساء دے گا سیدہ علی سب ترزیدی سیدہ انیچ فاطمہ میر حسن علی باقری ابن امیر فرقندہ علی باقری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقاریب سماعت فرمائی تمامی ہی موضوعات جس جس طرح بانیان موضوعات چاہتے تھے اس طرح تقریریں ہوئیں اور آج بھی موضوع فرمائیشات کے ایک فیلست ہے سارے موضوع ایک جگہ کرنا بہت مشکل ہے خصوصی طور پہ چونکہ یہ عزقانہ منصوب ہے حضرت سید سجاد صلوات اللہ موضوع موضوع اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کچھ دیر ہم ان کو خراجی عقیدت پیش کریں ایسے مشکل ترین وقت میں زندگی کو سنبھالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ جہاں پورا گھر لٹ چکا ہو اور خاندان کے تمام افراد مارے جا چکے ہوں اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع کرنا ہم نے نہ کہیں دیکھا نہ کہیں سنا نہ کسی کتاب میں کسی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کارنامہ ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں سنا دو ہی تین تاریخ کے ایسے واقعات ہیں کہ جو قرآن میں بھی ہیں اور تاریخ میں بھی ہیں مثلا پہلا انسان پہلا نبی خلق ہوا اور اللہ نے کہا کہ اس کو ہم زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا کر پھیج رہے ہیں تو جب آدم آئے زمین پر تو ان سے نسل انسانی شروع ہوئی اور ان کے ایک بیٹے جناب شیس سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر آستہ آستہ دنیا آباد ہو گئی اور انسان پوری دنیا میں پھیل گئے یہ ایک بار ہوا ایسا کہ ایک انسان ایک انسان سے پوری دنیا میں نسل پھیل گئے کس وقت جبکہ دنیا میں کچھ نہیں تھا مثال تب ہی مکمل ہوگی کہ جب ہم اس پر گوھر کریں کہ دنیا میں انسان نہیں تھے اور آدم آئے تو آبادی ہو گئی زمین کی اور ایک بیٹے سے شیس سے پوری دنیا آباد ہو گئی بادِ کربلا ایک بیٹا حسین کا بچا سب مارڈا لے گئے کون کہہ سکتا تھا کہ ایک بیٹے سے ایک بیٹے سے نسل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے گی یہ واقعہ اپنی جگہ پر واحد مثال ہے اور آدم کا واقعہ اپنی جگہ اس لئے معصومین نے فرمایا کہ سید سجاد کا لقب ہے آدم سانی کیوں کہتے ہیں آپ کو آدم سانی بتا چکا تشریح ہو گئی کہ پوری دنیا میں انسان ایک بیٹے سے پھیل گئے آدم کے ایک بیٹے سے تو انہیں اس لئے آدم سانی کہتے ہیں کہ دوبارہ تاریخ انسانیت میں یہ مثال ملتی ہے کہ حسین کے ایک بیٹے سے کائنات کے چپے چپے پہ سادات پہنچ گئے اور حسین کا مشن قائم ہو گیا اب آدم کا تو جو بھی مشن رہا ہو وہ تو نہیں قائم ہو سکا وہ تو نہیں قائم ہوا نا اس لئے قائم نہیں ہوا صرف نسل بڑھی مشن نہیں آگے چلا مشن آگے نہیں چلا اس لئے کہ جب بنایا اللہ نے تو فرشتو نے کہا اس کو کیوں بنا رہا یہ تو خوریزی کرے گا تو اتنا بڑھا تو الزام آدم پہ لگ گیا خوریزی کرے گا اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے پتہ نہیں وہ کیا بات تھی جو اللہ جانتا ہے اور آج تک پتہ بھی نہ چلا کہ کیا جانتا ہے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ سوال کا یہ جواب اللہ نے ایسا کیوں دیا لیکن فرشتو نے جو کہا تھا ہوا وہی فرشتو نے کہا تھا اس کی اولاد زمین پہ خوریزی کرے گی آج تک ہو رہی ہے فرشتوں کی بات بلکل صحیح ثابت ہوئی معصوم ہے نا فرشتے غلط بات تو کہی نہیں سکتے تھے صحیح کہاں انہوں نے اور کب سے ہو رہی خوریزی خود آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو مارا خون باہ خوریزی شروع اب جو شروع ہوئی تو ہوئے جا رہی ہے کہیں نہیں رکھتی کسی دور میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنیا کی جنگیں روک گئیں ایک جگہ کی ختم ہوتی ہے دوسری جگہ کی شروع ہوتی ہے ایک جگہ کی ختم ہوتی ہے دوسری جگہ کی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بند ہو گئی تھی وہ پھر شکل جاتی ہے پھر وہاں شروع ہو جاتی ہے پھر یہاں بند ہو جاتی ہے پھر وہاں شروع ہو جاتی ہے اور خون بہرہ زمین پر یہاں دوسرا مسئلہ ہے سید سجاد کا مشن یہ تھا کہ بابا کا مشن ہر جگہ پہنچ جائے تو اولاد نے پہنچا دیا جہاں سعداد پہنچے وہاں غمِ حسین پہنچیا اور اس کے اطراف جو کچھ ہے یعنی دینِ رسول حضرداری کے ساتھ ساتھ دین بھی پھیل گیا جو رسول اللہ کا مقصد تھا وہ بھی پھیل گیا رسول اللہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ علی علی ہو علی علی بھی دنیا میں ہو گیا اس لئے کہ جہاں جہاں سعداد مر کے دفن ہوئے ان کے مزاروں پر چار دنے چڑھ دیں صوفیہ بن گئے وہ سب اور وہاں علی علی ہونے لگا تو علی علی بھی ہو رہا ہے حسین حسین بھی ہو رہا ہے لیکن آدم کی اولاد پوری دنیا میں آدم آدم نہ کرا سکی کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ آدم دے منایا جائے حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں مگر کسی کو اپنے پہلے بابا یاد نہیں آتے کہ ایک دن حضرت آدم کے ذکر پر سب جمع ہو جائے کبھی سنایا آپ نے ارے کیسا آدم دے نو دے نہیں ہوتا یوم نو نہیں منایا جاتا ارے جنہوں نے کعبہ بنایا یوم ابراہیم نہیں ہوتا اتنی بڑی قوم یہودی ہے یوم موسیٰ نہیں ہوتا کرسمس مناتے ہیں خوشی منالی کوئی حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں ہوتا عیسیٰ ہی یومیں عیسیٰ نہیں مناتے یومیں حسین ساری دنیا میں ہوتا ہے حسین ڈے ہر جگہ ہوتا ہے انگریز بھی مناتے ہیں غیر قومیں مناتے ہیں فارسی بھی مناتے ہیں مسلمان بھی مناتے ہیں تو یہ کیا ہوا آدم کو آدم کے اولاد بھول کیوں گئی نو کو نو کی اولاد بھول کیوں گئی ابراہیم کو ابراہیم کی اولاد کیوں بھول گئی موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو کیوں بھول گئی یہ ہوتا آیا ہے یہی ہے انبیاء کا مقدر کہ امتیں اپنے نبی کو بھول جاتی ہیں اب بعد میں یاد کر لیں جنازے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں کون یاد کرتا ہے حسین کہاں کہاں ہیں یہ بتانے کے لئے تو کئی ہزار تقریریں چاہیے کہ حسین کہاں کہاں پہنچ چکے صرف یہ بتانے کے لئے کہ کہاں کہاں ہیں حسین کئی ہزار تقریریں ہوتی رہیں پھر بتایا جائے ایک ایک جگہ کا حال ایک ایک لیٹریچر کا حال ایک ایک شہر ایک ایک گاؤں ایک ایک قریے کا حال کہاں کہاں ہیں تو اب سوچئے کہ اتنی مضبوط چیز قدرت نے عزت داری کو کیوں بنایا اور کسی نبی کے ایسے یادگار کیوں نہیں قائم ہو سکے اس لئے کہ امت کسی کی اس قابل ہی نہیں تھی اور حسین کا معاملہ کوئی امت کے ذمہ نہیں لالا گیا تھا اگر امت کے ذمہ لگایا جاتا حسین کا کام تو امت حسین کو بھول چکی ہوتی اس لئے بی بی نے پہلے ہی کہہ دیا رسول اللہ سے کہ یہ امت تو اس قابل ہے نہیں کہ میرے بیٹے کی یادگار منائے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک قوم قوم پیدا کریں گے جو کبھی حسین کو نہیں بھولے گی ہر نبی کی قوم نبی کو بھول گئی حسین کی قوم حسین کو بھول گئی میں نے ایسی نیز کی میں نے ایدلی میں نے سبت ولی میں نے قیب ولی سلوات بہت سے اب چونکہ اللہ نے ایک قوم تخلیق کی تمام دنیا کی قوموں سے علم حسینی قوم اور اس قوم میں یہ شرط نہیں ہے کہ صرف مسلم ہوں قوم انٹرنیشنل ہے نہ عرب میں محدود ہے نہ عراق میں نہ ایران میں ایک جگہ نہیں ہے جو چاہے اپنی ولادت کو تاہر بنانے کے لئے شامل ہو جائے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کلمہ پڑھ کے آئے ہو یہ پوچھا جائے گا نماز یاد ہے روزے کتنے رکھے حج کو گئے تھے نہیں کسی کو حقی نہیں پوچھنے کا اس لئے کہ کوئی پتہ لگا ہی نہیں سکتا کب کون کہاں آکے بیٹھ گئے آپ اس کی عقیدت کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے چونکہ ایک ایسی پاکیدہ اور تاہر قوم کا بادہ اللہ نے کیا تھا حسین کی یاد منانے کے لئے کہ ایک آرنائس قوم ہوگی اس لئے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مشہن کتنا ضروری ہے اور قوم کو بنایا جائے آدم کی قوم قیامت تک آدم کو بھولی رہے گی نو کی اولاد نو کو بھولی رہے گی ابراہیم کی اولاد ابراہیم کو بھولی رہے گی موسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کو بھولے رہیں گے عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کو بھولا رہیں گے اس لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو زندہ رکھنے کے لئے ایک حسین ضروری تھا اب جب ذکر حسین ہو تو پتا چلے کہ کیسے سب زندہ رہ گئے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام اے وارث نو تجھ پہ سلام اے وارث خلیل اللہ تجھ پہ سلام اے وارث موسیٰ کلیم اللہ تجھ پہ سلام اے وارث عیسیٰ روح اللہ تجھ پہ سلام وہ حسین کا ڈے ہر نبی کا ڈے ہیں موسیقی تادور کچھ پھول سے کھلے جاتے ہیں یا شرق علم ہیں کہ لہراتیں ہیں فرق آدم پہ تاج رکھنے کے لیے ہجا فرشتوں کے حسین آتے ہیں ہجا محشر میں حسین کی آمد انسانیت کا تاج آدم کے سر پر رکھنے کے لیے حسین آئیں گے یہ ہے اس سوال کا جواب جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے خوریزی کرنے والے انسان اور اور ہے اور گلہ کٹانے میں والے اور ہے یہ آدم کا جانتے ہیں تو تاج رکھے گا آج آدم کے سر آج ہے آدم کی تاج خوشی آدمیت کا اعلان انسانیت کا اعلان آدم کا میسج تھا انسانیت جو نہ پھیل سکا انسان تو بن گئے انسانیت نہ پھیلی آدمی تو بن گئے لیکن انسانیت نہیں پھیلی انسان پھیل گئے پوری کائنات میں انسان پھیل گئے آج پکار ہے ادارے بنا جائے حقوق بشر انسانوں کے حقوق ہم دیں گے ادارے بنتے ہیں لیکن کون دیتا ہے ہر ایک ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہا ہے قومیں ایک دوسرے سے کچھ مانگ رہی ہیں مانگ رہی نا حسین نے تو کچھ نہیں مانگا حسین نے تو صرف پانی مانگا حسین نے تو صرف پانی مانگا انسانیت کی آواز پانی بے قیمت نہیں سمجھیا پانی کی کوئی قیمت ہی نہیں آج پانی پہ جنگیں ہو رہی ہیں آج جاپان نے پانی کے لیے بڑے بڑے دریہ اور حوز بنوائے ہیں اس دنی کے جاپان نے اعلان کیا کہ پانی محفوظ کر لو آگے صدی میں جو لڑائی ہوگی وہ پانی پہ ہوگی تو لوگ پانی ڈھونٹے ملیں گے پانی نہیں ملے گا کل اگر حسین کو پانی مل جاتا تو یہ صدیہ نہ آنے والی ہوتا ہے پھر انسانیت کو سمجھئے کہ انسانیت کا پیغام کیا ہے اگر آج پوری دنیا جمع ہو جائے اس بات پر کہ حسین کا پیغام کیا ہے تو کہیں دی خون ریزی ہوگی نہ فساد ہوگا امن ہی امن ہو جائے گا اور جہاں جہاں حسینی پیغام پہنچا ہے وہاں امن ہے تو یہ تھی تعمید کہ آدم سانی سید سجاد دیکھیں یہ موضوع ایسا ہوتا ہے کہ بات لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سید سجاد کے مسائب پڑھے جاتے ہیں اب فرمائش فضائل کے تو ہم اس منزل سے گزریں گے کہ جسے پلے سرات کہتے ہیں فضائل کس کے فضائل جو چالیس سال روتا رہا اس کے فضائل کیسے پڑھے جائیں گے اس لیے کہ وہ تو سمبل ہے کہ مسائب میں ذکر آیا لوگ رونے لگے تو اب فضائل کیسے پیش کر جائیں ان کی بارگاہ میں جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کوشش ہے اور اکثر کوشش کی ہے اب یہ لکنوں میں بھی ولادت کے دن تقریر ہوئی ہے تو اب دوسرا خطاب جو آپ کا ہے وہ ہے نوحے ثانی نوحے ثانی کیوں ہے دوسرے نوح کیوں ہے اس لیے کہ نوح کے دور میں طوفان آیا زمینیں ڈوب گئیں سب برباد ہو گیا پھر جب کشتی ٹھیری سفینہ ٹھیرا دوبارہ زمینیں آباد ہوئیں پھر زمینوں پہ درک لگائے گئے پھر زراد شروع ہوئی اور نوح کے تین بیٹوں نے سارے دنیا کے علاقوں کو آباد کیا پوتوں نے پروتوں نے آباد کیا تو بالکل کربلا کے بعد سید سجاد نے زراد شروع کی باغ لگائے آل محمد کو بسایا سیدوں کی شادی کرائی سیدانیوں کی شادی کرائی ان کی نسل آگے بڑھی اب مسئلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو جو لوگ مارے گئے ان کے بچے یتیم ہو گئے ان کے عورتیں بیوا ہو گئیں تو اب رہنما پر واجب ہے کہ ان کی سر پرستی کرے اس لئے قرآن میں بار بار یہ حکم آتے رہے کہ بدر میں جو مارے گئے تو ان کے بچوں ان کے بیواؤں کی مدد کیجئے رسول اللہ مدد کرتے رہے احد میں جو مارے گئے خیبر و خندق و ہنین میں جو مارے گئے ان کے ورسہ ان کے بچے ان کی عورتوں کی سر پرستی آج بھی دنیا کا دستور ہے کہ کہیں ایسا ہو تو فوجی جو مرتنے ہیں کسی بھی ملک میں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو پنشن دے بیواؤں کی پرویش کرے یتیموں کو نوکریاں دے تو رسول اللہ کو جب یہ حکم دیا گیا تو حضرت علی کو بھی یہ کرنا ہے کہ صرف ان کی لڑائی میں جو مارے گئے شہید ہوئے ان کی بیواؤں کو ان کے یتیموں کو رس پہنچانا ہے گھر دینا ہے چھت دینی ہے ان کو پنشن دینی ہے رقم دینی ہے ان کی پرویش کا انتظام کرنا ہے یہ ایسے پہلو ہیں جس پہ آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوگا اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوگا چلیے مزے لے کے نہ صحیح تو غور سے سن لیجئے تاکہ حفظ ہو جائیں یہ باتیں یہ بھی کام کی باتیں تو کربلا میں کتنے لوگ مارے گئے بہت تک تو آپ نے سنے اس میں سے خاندان کے کتنے لوگ ہیں پھر قبیلے الگ الگ لکھی ہیں جتنے عرب کے قبیلے تھے ہر قبیلے کے دو آدمی ایک آدمی موجود تھا کربلا میں یعنی سارے قبیلے ملوش تھے واقعے کربلا میں اب یہ لوگ مارے گئے ان کی بیوائیں ان کے یتیم بچے ان کی پرورش کون کرے گا تو صفین کی لڑائی کے بعد علی پہ واجب ہے بدد سے ہنین تک جو مارے جائیں رسول اللہ پہ واجب ہے اب کربلا میں جو مارے گئے ہیں تو جو باقی بچییں بیوائیں اور یتیم ان کی پرورش کون کرے وہ تو سید سجاد پہ واجب ہے اب آپ کو تو صرف یہ بتایا گیا وہ چالیس سال روتے رہے تو رونا تھوڑی رکا رونے سے کوئی کام نہیں رکھتا یہ نہیں ہے کہ صرف رو رہے تو اب کوئی کامی دنیا کا نہیں کریں گے اب یہ روتے تو آپ بھی ہیں تو کیا نوکریاں چھوڑ دی ہیں بچے پیدا کرنا چھوڑ دیئے شادی کرنا چھوڑ دی گھر بنانا چھوڑ دیا کار خریدنا چھوڑ دیا ہوائی جات پہ بیٹھنا چھوڑ دیا ذمہ داری بنانا چھوڑ دیا کام تو سارے جاری ہیں رو رہے ہیں نہیں سمجھے تو سید سجاد کے لیے یہ تصور کیوں کر لیا کہ صرف رو رہتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے تھے تو یہ سوچ ہے نا قوم کی غلط سوچ ہے نا رو رہے ہیں لیکن کوئی کمزور نہیں ہے وہ کمزور آشور کے دن بھی نہیں تھے وہ نا تمہ نہیں تھے وہ بیماری یہ بیماری نہیں ہے جو عام انسانوں کو ہوتی ہے اس لئے کہ بیماری جو ہے وہ نجاست ہے بیماری نجاست ہے بیماری اچھی چیز نہیں ہے بیماری میں نمازِ قضاء ہو جاتی ہیں نجاست کی وجہ سے کون پڑھتا ہے اب ان بیماریوں کا نام میں ممبر سے تھوڑی لوں گا جس میں عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں ایسی بیماریاں ہیں بار پر طہارت ہو نہیں سکتی اور طہارت پر بغیر عبادت نہیں ہے سمجھ لیں نا آپ تو اب معصومین کو کوئی بیماری ہوتی ہے اس کے لئے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تین ایسی چیزیں ہیں جنہیں حکمت میں ڈاکٹری میں بیماری نہیں کہا گیا وہ صحت کی نشانی ہیں وہ علامتِ صحت ہے تین چیزیں کیا کیا سردرد بیماری نہیں ہے آنکھوں کا اٹھنا آشوبے چشم بیماری نہیں ہے بخار کا آنا بیماری نہیں ہے بخار آئے تو صحت کی نشانی ہے سردرد ہو تو جسم صحیح ہے آشوبے چشم ہو تو میدے سے لے کر سینہ تک ٹھیک ہے یہ تین چیزیں نجاست نہیں ہیں آل محمد کو صرف تین چیزیں ہوئیں سیدہ بی بی کے سر میں درد رہا شگرہ بی بی کے سر میں درد رہا علی کی آنکھیں اٹھائیں تھی خیبر میں سیدہ سجاد کو کربلا میں بخار آیا رسول اللہ کے سر میں بھی درد رہا رسول اللہ کو بھی بخار آیا آشوبے چشم صرف علی کو اور علی کو کیوں آشوبے چشم کسی اور کی آنکھیں لال نہیں ہوئیں آشوب نہیں ہوا مولا علی کو کیوں آشوب ہوا آشوب ہوتا ہے میٹھا کھانے سے جو زیادہ میٹھا کھائے گا اس کی آنکھیں لال ہو جائیں گی اب اتنا زیادہ شدت سے آپ کھائی نہیں سکتے کہ آزما کے دیکھیں کہ آزمہ میٹھا کھا لیں دیکھیں آشوبے چشم ہوتا ہے تو مولا کی طرح ہم کو بھی برکت مل جائے نہیں ایسا نہ کیجئے گا اس لیے کہ مولا علی ایک ایک وقت میں ایک ایک سیر دو دو سیر خجور کھا جاتے تھے اور بچپن سے کھاتے تھے اور رسول اللہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن علی زیادہ میٹھا پسند کرتے تھے پسند رسول اللہ کو بھی میٹھا تھا تو علی کی آنکھیں سرک ہو جاتی تو آپ کا نام یہ رکھتا تھا سرک آنکھ ہو والا اور خیبر میں تو بہت ہی آشوب تھا بچ رسول اللہ نے ایسے لعاب دہن لگا دیا تو علی نے کہا ایسی آنکھیں تھیرہ ہوئیں پھر نہ آشوب چشم ہوا نہ کبھی آنکھیں دکھی اور امام صادق نے فرمایا کہ لعاب دہن کے بعد علی کی آنکھ میں چمک آئی اور پھر فرمایا کہ علی کی آنکھ کی وہ چمک سادات میں گئی سادات کو پہچانا جاتا ہے جس کی آنکھیں جمکدار ہو سمجھ جاؤ یہ ہے سکھ شمک کریں تو یہ بیماری نہیں ہیں اچھا تو کیوں قدرت کیوں چاہتی ہے کہ چند دن کے لیے چند دن کے لیے پانچ چھے سات آٹھ نو دس پانچ راتیں چھے دن بخار سید سجاد کو تیز ہو جائے تب اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو وہ ایراک کی گرمی ہو خیمے کے گرد آگ کا جلنا ہو پیاس کی شدت ہو پانی کا نہ ملنا کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی بھی ایک صورتحال کو لے لیجئے تو تیز بخار کا آ جانا گرمی کی شدت دھوپ کی شدت پانی کا نہ ہونا لیکن قدرت کیوں چاہتی ہے کہ ایسا ہو یہ غیب ہے غیب کیوں ہے جب مدینے سے چلے تھے سب سوار ہو کر تو سب سے آگے تین برابر کے جوان چلے تھے جو جسم و جسمانیت اور قد و قامت میں برابر تھے نہ کسی کا قد کم تھا نہ زیادہ تھا چوڑے سینے والے بھرے بازو والے آفتاب جیسے روشن چہرے کاندھوں پہ ظلفیں لہراتی ہوئیں کمر میں تلواریں لگی ہوئیں یہ تین سوار ایک طرح کے آفتاب روشن چہروں والے تین سوار آگے چلے تھے کون کون ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر بیچ میں سید سجاد دیکھنے سے لگتا تھا برابر کے بہادر برابر کے شیر تین شیر آگے قاف لے کے چلے تھے اور رابی کہتا ہے پانچ محرم کو ہم نے دیکھا کہ خیام سے دور جدر مخالف کا لشکر تھا اس طرف ایک بلند کامت زرابتر پہنے سپانیوں والے لباس اور تلوار کمر میں لگایا شیر کی طرح تہلہ تھا حسین باہر نکلے کہا عباس یہ شیر کون ہے جو مخالف لشکر کے قریب تلوار لیے تہلہ جناب عباس نے فرمایا علی ابن الحسین آپ کا شہزادہ ہمارا شہزادہ امام حسین نے کہا عباس بلاؤ علی ابن الحسین کو بلاؤ اور رابی کہتا ہے امام حسین کے قریب آئے امام حسین نے ہاتھ تھاما اور پردہ اٹھا کر خیمے میں گئے رابی کہتا ہے اس کے بعد آنشور کی لڑائی ہو گئی ہم نے اس جوان کو خیمے سے نکلتے نہیں دے ایک مقتصر سی بات ہوئی تھی اندر لے گئے تھے اور کہتا سید سجاد جہاد تو ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا لیکن اللہ نے جہاد کے دو حصے کر دی جبریل بتا گئے ہیں نانا کو نانا نے ہمیں بتایا ہے دو جہاد ہوں گے یہاں ایک جہاد ازغر ہوگا ایک جہاد اکبر ہوگا دونوں جہاد مل کر توہید کا پیغام بنیں گے بیٹے نے پوچھا بابا جہاد ازغر کیا ہے کہ بیٹا جہاد ازغر ہے میدان جنگ میں جا کر مخالف حملہ کریں تو اس کا دفاع کرنا اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنا کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہم بزدل نہیں ہیں ہم شجاہ ہیں شجاہ خاندان کی ہیں اپنا شجرہ پڑھنا اپنا رجس پڑھنا اور اس کے بعد مقابلے میں سر کٹا دینا اور مقتل میں لاش کا گر جانا یہ جہاد ازغر ہے اور کا بابا جہاد اکبر کہ بیٹا پہلے یہ تو سن لو آشور کے دن ہم لوگ جہاد ازغر کریں گے چھوٹا والا جہاد کریں گے بابا پھر جہاد اکبر کون کرے گا کہا وہ تم کو کرنا ہے کہ بابا جہاد اکبر کیا ہے کہا بیٹا جہاد اکبر ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گلے میں توف ہو پیر میں بیڑی ہو اور ماں بہنیں ننگے سر سا چل رہی ہوں یہ ہے جہاد اکبر کہ بابا یہ کون کرے گا کہا یہ تم کو کرنا ہے حسین نے جہاد ازغر کیا سید سجاد نے جہاد اکبر کیا حسین کا جہاد سجدے پہ ختم ہوا سجدے پہ ختم ہوا واقع کربلا سجدے پہ ختم ہوا سجدہ آگے جانا ہے تو عوید کو آگے جانا ہے جہاں حسین کا سجدہ ختم ہوا کائنات میں حسین کے سجدے سے بڑا سجدہ نہیں ہوا جہاں سجدہ ختم ہوا سید سجاد کا سجدہ وہاں سے شروع ہوا ادھر شام غریبہ ہوئی خیمے جلے سید سجاد نے اسی جلتی خات پر سر رکھا اور کا پربردگار تیرا شکر ہے سب کچھ قبول کر لیا تُو نے شپریہ کا سجدہ حسین کے سجدے سے تبیل ہو گیا حسین کا سجدہ عصر کے وقت ختم ہوا سید سجاد کا سجدہ شام سے شروع ہوا اور صبح کی نماز سے مل گیا زینب کہتی رات بھر کا سجدہ تھا اور ایسا سجدہ تھا کہ چند چند لمحوں کے بعد جب تکبیر کہتے تھے تو کربلا کی زمین تھر راتی تھی تو سجدے میں جو تکبیریں کہیں ہیں اس کا خوف اتنا تھا کہ رات بھر لشکر مخالق کا ایک بھی آدمی ہماری طرف یہ حیبت تھی سید سجاد کو تکبیر کی حیبت جیسے شیر دہار آ رہا ایسی تکبیر سجدے میں بار بار کہتے تھے یہ ہے وہ سجدہ جس سے سجدے کو ملا کر تسلسل قائم کر رہے ہیں سید سجاد اور پھر دنیا نے دیکھا کہ سجدے سجدے سے سجدہ جڑا ہوا کوفے میں سجدے شام کے بازار میں سجدے قید کھانے میں سجدے واپس آئے تو سجدے مدینے میں سجدے اور سجدے ہر بات پہ سجدے پتہ چلے دو مومنوں میں جھگڑا ہو گیا فوراں گھر پہنچ گئے دونوں کے دونوں کو بلایا سمجھایا گلے لگایا دوستی کرو جیسے ہی دونوں گلے ملے فوراں سجدہ کہ آج ہم نے دو مومنوں کو آپس میں ملا دیا پر بردگار تیرا شکر سجدہ پھر آپ نے باغ بنائے میلوں میں خجور کے درخ لگائے مدینے میں سیب انار اور انگور نہیں ہوتا تھا آپ نے وہ پھل بھی لگائے اپنے باغ میں اور دور تک انگور بویا انار کے درخ لگائے سیت کے درخ لگائے اور جب بیج بوتے تو وہیں دو رکعت نماز اور سجدہ اور جب درخ بڑا ہوتا پھر سجدہ پھر وہ پھل دیتا پھر دو رکعت پھر سجدہ وہیں مسلح بچھا کر پیڑ کے پاس تو سجدے سے سجدہ نہیں سمجھے زمین میں اتنے سجدے بو دیئے ایمان کے درخ الگ ہو گائے رسط کے درخ الگ ہو گائے سجدے کا کوئی فائدہ تو ہو مسلمان سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں عادتاً کر رہے ہیں لیکن حالت جا ہے مسلمانوں کی پوری دنیا میں یہ سجدے کچھ دے کیوں نہیں رہیں پتہ چلا بانچ سجدے ہیں اب کون ہے مجھے بتاؤ کیا آدم نے سجدے نہیں کیے کیا نور نے سجدے نہیں کیے کیا ابراہیم نے سجدے نہیں کیے کیا موسیٰ نے سجدے نہیں کیے کیا عیسیٰ نے سجدے نہیں کیے کیا رسول اللہ نے سجدے نہیں کیے علی نے سجدے نہیں کیے حسن نے سجدے نہیں کیے سب نے سجدے کیے حسین سے بڑا سجدہ کس نے کیا مگر وحر زین العابدین سیدو ساددین تو آفی کیوں اس لیے کہ سجدے کی فاصل اگا دی زمین کو بسا دیا سجدوں سے سجدے ہی سجدے سجدے سے بتایا کہ سجدہ کیا ہے ورنہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہ آتا کہ سجدہ کیا ہے اس لیے کہ ابھی تو آدم دور دور کہیں بنائے بھی نہیں جانے والے ہیں ابھی تو لوہ پہ سب لکھا ہوا آ رہا ہے قلم لکھ رہا ہے لوہ کس کے سمجھ میں آئے گی فرشنوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ قلم رکھا ہو توہید کا قلم رکھتا نہیں لکھے جا رہا لکھے جا رہا لکھے جا رہا کائنات چلے لکھا جا رہا لکھا جا رہا لکھا جا رہا ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہو رہا ہے یہ لوہ قلم سے ہی تو دنیا چل رہی ہے وہ لکھا جاتا ہے یہاں ہو جاتا ہے کائنات میں ہو جاتا ہے آسمانوں پہ ہو جاتا ہے جو قلم لکھ دے وہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے قلم نے لکھا تھا لا الہ الا اللہ پھر قلم نے لکھا محمد رسول اللہ اللہ نے کہا اے قلم آج تجھے ہم نے عظمت عطا کر دی ہر ایک کے لئے تُو عزتدار بن جائے گا کیا لکھ دیا تُو نے قلم سجدے میں گیا سجدے سے اٹھا اللہ نے کہا اب ہی نام دیں گے تجھے تُو نے اطاعت کا سجدہ کیا اب تجھے ہی نا لے آلیان ولی اللہ جیسے ہی قلم نے لکھا آلیان ولی اللہ پھر سجدے میں چھو گیا آپ سمجھ میں آیا ایک رکعت میں دو سجدے کیوں ہوتے ہیں رکو ایک ہے سجدے دو ہیں رکو ایک ہے سجدے دو ہیں ابھی بتائیں گے کہ سجدے کس کس وجہ سے ہر رکعت میں دو رکھے گئے کل کہا تھا کہ کیے جاؤ معلوم کچھ نہ ہو معنی پوچھو تو نہ بتاؤ تو یہ معرفت قبول جو رکنے دین آپ کر رہے ہوں اس کی معرفت ہونی چاہیے میں نے بتا دیا آلی نے کہا تھا نماز پڑھو یہ جان کر اس کا باطنگ کیا ہے اس کی روح کیا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نماز مردہ نہیں ہے نماز مردہ نہیں ہے نماز کا جسم ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ نماز کا جسم ہے اور بغیر روح کے کچھ زندہ نہیں رہے علی نے کہا نماز کی روح میں ہوں اب جس کی نماز میں علی نہ ہو مردہ نہ آئے مردہ چلا جائے علی حضرین علی حضرین علی حضرین لادوا کی دعا ماتمہ حسین مشکل سے بہترین دعا ماتمہ حسین مردہ ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی روح کی بہترین قضاء ماتمہ حسین علی حضرین لاہ پہ قلم نے لکھا قلموں سلسل چلا ہے نا لکھا یہ پہلے بتا دوں کہ زمین پر آدم سے پہلے بہت سی مخلوقات آئیں تفصیل پڑھنی ہے تو میرا اشرہ چھپا ہوا موجود ہے بچھکن اور بچھتراش اور نیٹ پر بھی پورا اشرہ موجود ہے اور میری سائٹ پر بھی موجود ہے سنیے بھی اور پڑھئے بھی تو آپ کو معلوم ہو اس میں میں نے بتایا ہے کتنی مخلوقات اس زمین پر آباد ہو چکی آدم سے پہلے تو جب اجنہ سے آباد ہوئی دنیا اور انہوں نے شر و فساد کیا زمین پہ تو فرشنوں کو حکم الائے ان کو مارو اور ان کو قتل کر دو اسی میں یہ ابلیس تھا اور یہ کہیں چھپ گیا پہاڑی میں اور پھر جبریل کے پاس آئے اور کہا میں تو اماندار ہوں میں تو ان کا ساتھی نہیں تھا جو کچھ یہ شر فساد کر رہتے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں چاہتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں جبریل نے کہا یہ کہتا ہے یہ بندہ تیرا اللہ نے کہا لیا تو آسمانوں پہ پہنچ گیا اور وہیں مسلح بچھا دیا اور خوب نمازیں شروع کر رہی ہیں جس وعدے پہ آیا تھا اس کی وجہ سے چکے عبادت گزار بن گیا متقی بن گیا پریزگار بن گیا تو جنت میں بھی جا سکتا تھا توبہ کے درد کے نیچے بھی گزر سکتا تھا کوسر کے کنارے بھی جاتا تھا پورے ہر آسمان پہ پہلے آسمان سے لے کے ساتھ میں آسمان تک ہر ایک پر جاتا تھا اور فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا فرشتے سے آگے بیٹھے رہتے تھے گٹنٹے کے اور یہ عالم وقت تھا اور فرشتوں کو سکاتا تھا تعلیم دیتا تھا معلم بن گیا عالم وقت بن گیا آسمان کا تو آنے جانے کی اجازت تھی اس لیے وہاں بھی گزر جاتا تھا جہاں قلم لوگ پہ چلتا رہتا تھا ایک دن اُدھر سے جو گزرا دیکھا قلم نے لکھا یہ پڑھنے لگا قلم نے لکھا کہ اگر دنیا میں کوئی اللہ کی سچے دل سے عبادت کرے بھلے اس کا ایک ہی سجدہ کیوں نہ ہو سچے دل سے عدا ہو جائے تو ہم اس کو اپنی زمین کا مالک بنا جاتے ہیں آسمانوں کا مالک بنا جاتے ہیں زمین و آسمان اور چاہے تو آخرت میں صلح لے لے بڑا عمل کریں اس کے سمجھ میں بات آئی اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کروں گا اب یہ اس کے پاس پیسرے میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مانگے گا کہ آخرت میں صلح لے گا لیکن اس نے تیعہ کیا کہ جو لحو پہ لکھا ہے پربردگار کا حکمے میں بڑا کام کروں پھر اس نے نیت کر کے غائرِ قوسر سے وضو کیا ہوگا پانی سے مسلح اس کا چاہے توبہ کے نیچے بچھا ہو یا کسی اور عرش پہ بچھا ہو یا پرسی کے پاس بچھا ہو کہیں نہ کہیں بلند جگہ پہ اس نے سجدہ شروع کیا اور سجدہ کرتا رہا ساڑھے سات ہزار برس تک سجدے میں پڑھا رہا ساڑھے سات ہزار اس سے بڑا سجدہ اب دنیا میں کیا ہو کون کرے گا ساڑھے سات ہزار کون جیتا ہے سات منٹ کا سجدہ نہیں ہو پاتا آپ ساڑھے سات ہزار برس کیسے کون جیے گا وہ جی رہا تھا اس نے کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا جیسے ہی ادھر سجدے سے سر اٹھایا ایک بار آواز آئی ہم ایک بشر بنانے والے ہیں اور پھر اس نے دیکھا کہ جبریل و مکائل کو حکم ہوا زمین پہ جاؤ مٹی لاؤ پتلا بناو مٹی آئی پتلا بنا اللہ نے کہا یہ پتلا جو ہے بنا کے ڈال دو عرش کے بلکل بیچ میں پچیس ہزار برس پڑا ہوا سوپتا رہا اللہ کہتا ہے کھن کھنانے لگا کھن کھنانے سمجھتے ہیں مٹکہ یا گھڑا یا سرائی جو ہوتی ہے مٹی کی اس کو جب آپ ایسے ایسے کریں ٹک ٹک آب آ جاتی ہے کھن کھن آتی ہے یعنی اندر کھول ہوگا تو کھن کھن آئے گی تو اللہ کہتا ہے آدم کا مٹی کا پتلا کھن کھن آنے لگا کھن کھن آواز آنے لگا اتنا خوش ہو گیا پک گیا جیسے برتن مٹی کا پک جاتا ہے قرآن کے الفات ہیں کھن کھن آنے لگا پچیس ہزار برس تک کھن کھن آنے لگا پھر اشتے ادھر سے جاتے تو جھوک کے آدھر سے نکل جاتے لیکن یہ جب جاتا تو ٹھوکر مارتا تھا یہ کیا چیز بن گئی پریشانی اس کو یہاں سے شروع ہو گئی سجدہ وہاں سے ختم ہوا تھا لوگ کچھ اور لگی تھی آواز کچھ اور آئی پچیس برس کا سناٹا اور پچیس برس کے بعد آواز آئی کہ سب جمع ہو جاؤ ہم اس میں روح پھوکنے والے ہیں ہم اس میں روح پھوکنے والے ہیں اور جب ہم روح پھوکیں ہیں تو سب سجدے میں گر جانا تو اب وہ وقت آ گیا جناب سب سجدے میں گر گئے روح پھوک گئے اللہ نے کہا تو نے کیا کیا بھائی ہے سجدے میں کیوں نہیں گرا کہا میں کیسے گرتا اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا میں افضل ہوں آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے میں مفضول کو سجدہ کیسے کروں اللہ نے کہا نکل جا میری بزیس نکل جا یہاں سے تو سب کوئی بات نہیں تو ملون ہے تو ابلیس ہے تیرا نام شیطان لگ دیا یہ سب قصہ سنا ہوا ہے آپ کا تو نکالا تو گیا رکا کہا جا تو رہا ہوں اکڑ کے کہا جاؤں گا تو وہ سجدے کا سلہ تو دے یہ ہے سلہ جو آجا دنیا میں بھوم رہا جو چاہ رہا کر رہا یہ ایک سجدے کا سلہ ہے دنیا میں مانگ لیا آخرہ تب اس کی نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جنہیں بادشاہیاں ملیں اور آئمہ کے سر کاٹے وہ جنت میں چلے جائیں گے دنیا میں جو ملنا تھا مل چکا اب جہاں نہ ملے یہاں کا سلہ یہاں مل گیا یہاں کا سلہ مل چکا اس نے بھی سلہ لے لیا کیا چاہیے سقی کی بارگاہ ہے کیا چاہیے عمر ہمیشہ زندہ رہوں آباد آئیے وقت معلوم ہمیشہ نہیں وقت معلوم مہا تک جئے گا جہاں تیری موت کا وقت مجھے معلوم ہے آباد آئیے آباد آئیے وقت معلوم کیا ہے ظہورِ امامِ زمانہ کا نام ہے وقت معلوم آباد آئیے بھا یہاں تک کی عمر ہے اس کے بعد پھر تیرا پیس نہ ہو جائے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے نہ دیکھے میں سب کو دیکھوں کر جا یہ بھی دے چل یہ بھی کر دے اور یہ بھی دے دے کہ میں جس کو جہاں چاہوں بہکا ہوں دائیں سے بائیں سے آمنے سے سامنے سے کہ وہ تُو سب کر لے میں جہنم بھرتا جاؤں گا تُو جیسے بہکاتا جائے گا میں جہنم میں پھیکتا جاؤں گا نہیں نہیں مجھے اور بھی کچھ چاہیے اور بھی چاہیے میں چاہتا ہوں جب عورت اور مرد ایک جگہ ہوں تو مجھ کو یہ طاقت دے کہ میں نطفے میں شامل ہو جاؤں اور اس میں سرائیت کروں انجکشن کی طرح یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا جا یہ بھی کر لے آپ سمجھے کچھ بیٹھتا ہے یہ اس وقت جہاں پردے ہوتے ہیں اس لئے ولایت علی ضروری ہے کہ نطفے میں یہ شامل ہو جائے ولایت علی پردہ ہے تہارت کا سمجھے کچھ سجدہ ہو اس نے انکار کر دیا اللہ کا حکم اور انکار اس لیے نماز بنائی گئی اسی پلچپے کی وجہ سے نماز رکھی گئی آپ سمجھئے نماز کیا ہے تشریح کر رہا ہوں نماز کی کیسے بنے رکو قیام کیسے بنا سجدہ میراج میں رسول بہت چکے آواز آ رہی اور قریب آؤ اور قریب آؤ بڑھے استراب ہوا پردہ ہٹا اور بڑھو اور بڑھو ایک اور پردہ ہٹا اور بڑھو اور قریب آؤ ایک اور پردہ ہٹا پردے ہٹتے جا رہے ہیں قیام کرتے جا رہے ہیں ایک اجیب پردہ ہٹا کیا رکو میں چک گئے اور پھر ایسا پردہ ہٹا کہ سجدے میں گر گئے یہ میں نہیں پڑھ رہا امام موسیق عاظم فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح بنی میراج کی آدگار ہے نماز جو عمل جبروتِ الٰہی جلالِ الٰہی کو دیکھ کر اس وقت رسول جو جو عمل کرتے گئے ترطیق کے ساتھ نیت قیام رکو سجدہ اس کا نام سلات رکھا گیا سلات اہلِ بیعت کا نام ہے آپ نے اس کا نام نماز رکھا ہے آپ نماز کہتے ہیں سیدھے سلات کہیے اہلِ بیعت کہاں جا رہے ہیں اہلِ بیعت پڑھنے جا رہے ہیں یہ کہہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں پارسیوں کی عبادت کرنے جا رہے ہیں نماز آگ اور آنشو پارسی کا لگ بول لیں یہ نہیں کہتے پہ کہاں جا رہے ہیں مزید اہلِ بیعت پڑھنے جا رہے ہیں اچھے تو بولیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں پھر آپ کو بیدتوں کی سزا ملے گی اور اگر یہ کہیے اہلِ بیعت پڑھنے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو کمالے اہلِ بیعت سے منسلک ہو جاؤں تو کوئی سزا نہیں ہے اسی لئے کہہ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ علین ولی اللہ کا مسئلہ کیا ہے اس میں کوئی فتوہ نہیں ہے آج تک کسی نے یہ فتوہ پوچھا ایران کے سلاح کو نماز کیوں کہتے ہیں اب پوچھ لے کوئی لکھے پوچھے کہ پارسیوں کی نماز کو نماز کہتے ہیں یہ ہم لوگ کیوں اس کو نماز کہتے ہیں پوچھ لو فتوہ کیوں نہیں آتا اب تک کیوں نہیں آیا اور علی پر بڑے فتوے پوچھے جا رہے ہیں بھئی میرے زمج میں یہ نضاکتیں نہیں آتی ہیں اگر کسی کے زمج میں آتا تو مجھے سمجھا دیجئے گا تو نماز میراج کی آدگار ہے اس لئے چونکہ میراج کی آدگار ہے نا اس لئے نماز کو کیا کہتے ہیں میراج مومن بھئی نہیں سمجھ رہے تو ہم کیا کرے ہیں نماز کیا ہے میراج مومن اور نماز کی میراج کیا ہے سجدہ نماز میراج مومن سجدہ نماز کی میراج سمجھ گیا لیکن بھائی جب سجدہ میراج دو سجدے کیوں یہ دو سجدے کیوں اب سجدہ دیکھئے کرتے کیسے ہیں پہلے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے دو کیوں سجدہ کیا ہے میراج یعنی وضو سے لے کر نیت قیام سورہ علم کی تلاوت اخلاص سورہ کوثر اور رکو یہ سارا عمل ایک سجدے کے لئے ہوا ہے صرف رب کو سجدہ کرنا ہے اس کی تیاری میں یہ سب کچھ ہوا ہے یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اتنی تیاری وضو کرو گھر سے نکلو پاک کپڑے پہنو یہ کرو وہ کرو وہ کرو یہ کرو اور اس کے بعد پہ نیت اور پہ ہاتھ اٹھایا اور پہ اللہ اکبر اور پہ سورہ علم قیام اور پہ رکو یہ سب کیوں ہوا ہے سجدہ کرنے کے لئے مقصد کیا ہے ایک سجدہ ہو جائے بھئی کیوں کرو رہا ہے سجدہ کہ اس لئے کرو رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا اب سجدے کے ذریعے ہم آزمائیں گے کہ کون کون ہمارا بندہ ہے بندہ آزمائے جائے گا سجدے سے اور اس کی اتنی تیاری لیکن دو کیوں رکھے دو کیوں رکھے سجدہ تو ایک ہے وہ ہو رہا ہے ہاں ایک ہی ہے سجدہ ایک ہی ہے ہو گیا ہو گیا اب اٹھے کیا کہا استغفراللہ یہ کیا ارے پرپرزکار اور یہی سجدہ تھا جس میں وہ بہتا تھا استغفراللہ ہم نہیں بہتے ارے شکر ہے ہم نہیں بہتے خالق خوف نے خودی ناز آگیا خالق خوف نے خودی ناز آگیا تصویر مرتضا کو مکمل اتار کے امی راج میں رسول بھی سجدے میں گرپنے جلو علیمت دیکھ پروردی کرو پردے پردے رسول اللہ کے لئے ہٹے تھے ان کے لئے ہٹے تھے ہم نے نہیں بتایا پردے کے پیچھے کیا تھا میں ذمہ دار نہیں انہوں نے بتایا راز انہوں نے بتا دیا اب میں ذمہ دار نہیں کوئی نہیں کہیے گا کہ میں بتا کے گیا کہ پردے کے پیچھے کیا دیکھا ہیدر آبادی ہیدر آبادی سے نپٹے چلوات پڑھئے بہت بہت ہی نازک منزل ہے جہاں پہ رکے تھے ذرکار تو یہ کائنات وہ کائنات تھی کہ جو نکتے سے لے کر دائرے تک تھی اتنی بڑی ایک پردے کے پیچھے ہے اسے کہتے ہیں آلمِ ہوں وہاں کوئی جا نہیں سکتا پھرشتہ بھی نہیں جا سکتا اس لئے کہ پردے پر ہی رکنا ہے آخری پردہ اور اس کے پیچھے پردے کے پیچھے آلمِ ہوں اور وہ اتنا بڑا ہے اس کائنات سے پچاس ہزار گناہ زیادہ بڑا ہے اور وہاں کوئی ہائی نہیں ہوں کا کیا مطلب کیا ہے ہاں کہیں وہاں گئے تھے کیا تھا لوگ آئے تھے اے ہوں کا آلم تھا نہیں سمجھے نہیں سمجھے جہاں سہرہ ویرانہوں سے کہتے ہیں ہوں اور اللہ کا نام ہے اللہ ہوں ہوں اور عدد کیا ہے ہوں کے واو کے چھے ہے کے پانچ کتنے ہوئے گیارہ اور علی کے کتنے تو زیرو ہٹ آئیے اب ہوں میں کیا ہے بھئے یہ ہوں کیا ہے جہاں کوئی جا نہیں سکتا پھرشتہ بھی نہیں جا سکتا یہ ہے آلمِ ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی کا نور رکھا گیا تھا جہاں شہدادی کا نور رکھا گیا تھا آلمِ ہوں پردے کے پیچھے پردہ ضروری ہے بی بی کے نور کے لئے پردے ہٹ رہے تھے نماز بن رہی تھی عبادت ہو رہی تھی وہ عبادت میراج کے بعد رسول اللہ نے بتایا بھئے یہ طریقہ اللہ نے پسند کہا تمہاری عبادت کے لئے تو سجدہ استغفر اس میں بہکیا تھا نہیں کیا تھا اس نے بہکیا تھا تو امام سے پوچھا کسی نے کہ بھئی یہ کیا تھا راست کیا تھا اس میں سجدے میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ ہو مگر نہیں چاہا کہ سجدہ ہو اب وہ تو پریشان ہو جائے گا قسمت کے رموز کو سمجھنا آسان ہے امام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ ہو لیکن نہیں چاہا کہ سجدہ ہو نہیں سمجھیا بہت آسان ہے سمجھنا کوئی مشکلی نہیں بھئی آپ اپنے بچے سے کہیے جاؤ یہ کام کر لو وہ چلا کام کرنے آپ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی کام ہوا ہی نہیں کچھ بھی نہیں سمجھا بھئی کہا اب بنے یہ کر لو اور پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا گھرے بان پکڑ کے کھہتے کام ہوا ہی نہیں تو دو صورتیں تو پیدا ہوتی ہیں کہ حکم ہوتا ہے کام نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھے امام کیا فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں حکم دیا سجدہ ہو لیکن مشیعت میں چاہا کے نہ ہو حکم الگ ہے مشیعت الگ ہے کیوں نہیں چاہا کے ہو یہ نہ چاہنا کیا ہے نہیں ہوا یعنی باپ نے چاہا ہی نہیں کہ کام ہو وہ نہ پکڑ کے دو تھپڑ مار کے کروا لیتا یہ ہے مطلب نہ چاہا اللہ نے اللہ کے اختیار میں تھا قدرت میں تھا جب شیطان نے کہا تھا نہیں کروں گا تو اللہ پیشانی پکڑ کے کر ابھی کر قدرت کے اختیار میں ہے کر نہیں کیا چاہی نہیں وہ نہ پکڑ کے کروا لیتا ہے یہ ہے مطلب امام فرما رہے ہیں نہیں چاہا نہیں چاہا میں ایک لفظ چھپا ہے نہیں چاہا بلجبر ہو ارے اب تو سمجھو کیا مطلب ہے اگر ایسا کروا دیتا کہ اس نے انکار کیا کہتا سارے پھر اسنوں نے کہا تو کیوں نے چلت کر تو جب کر چکتا ہے تو آکڑ کے کہتا بس نہیں چلا بلجبر کیا سبردستی کروایا تو عدلِ الہی ختم ہو جاتا جانے دیا تاکہ عدل باقی رہے ونہ اللہ کو ظالم کہا جاتا اب سمجھو کہ غدیر میں رسول نے کہا علی خلیفہ ہے اگر علی چاہتے تو تلوان لکھا سلو مال 目 ہی زیر میخانی ep شکریر ملے سلو ملے معلے سلو ملے علی کے لیے مشکل تھا کہ جل فقار نکال کر عربوں سے کہتے چلو مانو علی انو علی اللہ ارے کیا آج مشکل ہے علی کے لیے کہ خود چاہے تو پوری نماز میں آکے پڑھوا لیں ابھی مہدی کو بھیجے کہ سر اڑا دو جو نہ پڑھے بلجبر نہیں ہوتا بلجبر نہیں ہوتا اللہ عادل ہے علی بھی عادل ہے کوئی دنیا میں علی کو ظالم نہیں کہہ سکا آنڈا کہ جمل میں سفین میں لا الہ کہنے والے نمازیں پڑھنے والے سجدے کے نشان تلوار نکال کے سب کو اڑا دیا اس کے بعد وہی مسلمان کہنے لگے کرم اللہ ہو وجہو تیرے چہرے پر تو اللہ کی کرامت ہے تیرا چہرہ تو اللہ کا چہرہ ہے ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم تو علیہ السلام کہنا آپ پر سلام ہو تو سمجھ گئے آپ بلجبر نہیں یہ ہے مطلب اگر چاہتا تو کروا لیتا نہیں چاہا کہ نہ ہو اب سمجھ گئے امام نے کیا فرما نہیں چاہا بلجبر نہیں چاہا چاہتا تو کر لیتا قادر مطلق ہے قادر مطلق کیا نہیں کر سکتا قادر مطلق قادر کے کیا معنی ہے جس چیز کو چاہے کر لیں دیوار میں آواز پیدا کر لیں درک سے موسیٰ سے باتیں کرنے لگے کوہی تور پہ باتیں کریں جانوروں سے کام لے لیں مچھر سے کہہ دیں نمرود کو مار ڈائے قادر مطلق ہے نیل ندی پہ فرون جائے تو گھرک ہو جائے قادر کے مطلب سمجھ گئے نا جو چاہے وہ کرے شداد جنت بنائے شداد کو مار ڈالے جنت اٹھا لے جائے قادر مطلق ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے آج بھی اختیار جب چاہے آندھی لائے توفان لائے ہوا گرمی شردی سورج نکلے نہ نکلے چاند نکلے نہ نکلے بادل ہوں ہوں نہ ہوں ہر چیز کا اختیار قدرت ہے یہ سب قدرت کے مظاہریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو چاہتا ہے کر رہا ہے درخت ہلے ہلے نہ ہلے تو ساکت رہے قدرت ہے اختیار ہے ہم اس پتیے چاہتے ہیں ہم اس پتیے چاہتے ہیں ہم اس پتیار سمجھ رہے ہیں اختیار کیا ہے تو وہ قادر جو اپنے نمائندے بھیجے گا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ امام حسین کی حکومت پوری دنیا میں ہو جائے کیا کر نہیں سکتا تھا کیا مجبور ہے اللہ کر سکتا ہے تو پوچھا گیا امام سے کیا آلی پوری زندگی حکومت نہیں کر سکتے تھے کیا حسین حکومت نہیں کر سکتے تھے کیا بادشاہ نہیں ہو سکتے تھے تک پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے امام نے فرمایا سب کچھ ہو سکتا تھا کہا پھر کیوں نہ ہوا کہا تو سنو کیوں نہیں ہوا انیس رمضان کی شب میں ملک مقرب علی کے پاس آیا اور کہا اللہ کہتا ہے بات تو فیدرود و سلام کے یا علی آپ کی زندگی قیامت تک کی لکھی گئی ہے اور آپ کی حکومت پوری دنیا پر تا قیامت رہے گی آپ جائیں تو لے لیں اور علی نے کہا اور کیا فرمایا ہے میرے معبود نے کہ یہ کہا ہے کہ علی سے کہنا یا پھر لکائے رب لے لو لکائے رب اللہ سے ملاقات لکھا کہتے ہیں ملاقات دو چیزیں سامنے رکھی گئیں امام الرضا کہتے ہیں انیس کی شب میرے دادا کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں یا تو قیامت تک کی عمر لے لو پوری دنیا کی حکومت لے لو یا ہماری ملاقات علی نے کہا بات تو فیدرود و سلام کے میرے معبود سے عرض کرو کہ علی تو کب سے ملاقات کے لئے تڑپ رہا ہے علی تو کب سے ملاقات کے لئے تڑپ رہا ہے کیسی عمر اور کیسی زندگی اور کیسی حکومت تو آپ سمجھ لیجے کہ بندہ کیا ہے اور معبود کیا ہے لوگ اب تک نہ توبیش سمجھے نہ بندگی سمجھے تو لوگ سب حکومت تاکتیسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں بندگی کسی کے سمجھی میں نہیں آئی اگر علی لینا چاہتے تو علی سے رابطہ اتنا جب چاہتے لے لیتے ہیں لیکن کتنی بڑی بات تھی کہ اللہ سے ملاقات ہو آپ کیا جانے ہیں اللہ سے ملاقات کیا سب کی تھوڑی ہوگی جو یہاں حکومت کر چکے ان سے کیوں ہوگی جو یہاں تخت لے چکے ان سے تھوڑی اللہ کے ملاقات ہوگی کہہ کے لئے ہوگی جس نے اللہ کی ملاقات پر سے تخت و تاج اور اپنی عمر کو صدقے کیا ہو وہی اللہ سے ملاقات کرے گا پھر امام فرماتے ہیں کہ شبیہ شور ملاق مقرب پھر اترا اور حسین کے پاس آیا کہ اللہ کہتا ہے پوری دنیا کی حکومت آپ یہاں سے نکلیں تلوار کھیج کر تو فتح کرتے چلے جائیں اور پوری کائناہ آپ پہ آپ کی حکومت ہو جائے گی اور یہ حکومت آپ کی قیامت تک قائم رہے گی اور قیامت کے بعد بھی جب تک آپ چہیں گے قائم رہے گی حسین نے کہا اور اس کے بعد مابود نے کیا کہا ہے ملاق مقرب نے کہا لے قائے رب حسین نے کہا ہم تو کب سے تڑپ رہے ہیں ملاقات کے لئے کیسی حکومت کیسی فتح کیسی زمین کیسی سلطنت سب بھول گئے آپ جو پہلے کہا تھا قادر مطلق ہے اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ اگر اللہ قادر ہے تو علی اپنے نفس پر کتنے قادر ہیں اور حسین اپنے ارادے پر کتنے قادر ہیں دونوں کی قدرتیں برابر ہیں جو صدقے کر رہے ہیں حکومتوں کو اور فتح کو اللہ کی ملاقات پر تو لوگ اللہ کی ملاقات نہیں سمجھتے جنگ اور فتح اور یہ اور یزی سے ٹکڑا گئے تو یہ ہوا تو حکومت چاہتے تھے احمق ہے دنیا کیا سمجھے گی وہ ان باتوں کو کیا سمجھے گی رشتے کیا ہیں مابوس ہے بندوں کے پڑھیں سمجھیں معرفت حاصل کریں تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو ملاقات بڑی چیز ہے اور ملاقات کسے کہتے ہیں دیکھیں زیارت کے معنی بھی ملاقات ہیں عربی میں زیارت کہتے ہیں ملاقات کو لیکن زیارت کی ملاقات کیا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات اس کا نام ہے زیارت اس لیے آپ جا کے ذریع سے لپڑ جاتے ہیں تاکہ حسین اور آپ آمنے سامنے ہو جائیں تو آپ کے لئے سب سے بڑی چیز کیا رکھی گئی معصوم کی زیارت کیوں رکھی اس لئے کہ اللہ نے جیسی ملاقات اللہ سے کی ہے معصوم نے ویسی ملاقات معصوم نے اللہ سے مانگ لیا کہ میرے چاہنے والے مجھ سے ویسی ملاقات کریں جیسے میں نے تجھ سے کی ہے یہ آپ کا مرتبہ ہے آپ کے لئے زیارت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے آپ کو کوئی کہے کہ پانچ کروڑ روپے لے لو مجھ جانا کربلا کریں گے ایسا اغبار میں آ جائے گا کیسا کمبخت آدمی ہے اپنے دین و ایمان کا مذہب اڑوارا ہے تو کیا ہوا مطلب مطلب یہ ہوا کہ آپ کربلا جانے کے لئے تاریخ میں ہاتھ اور پیر کٹے ہیں لوگوں کے لوگوں نے ہاتھ اور پیر کٹوائیں ایک عورت ہے ہاتھ کٹ گئے عجدے کے متوکل نے کہا تھا جو جائے گا ہاتھ کٹا جائے گا اب بھئے اب نہ جا ہاتھ کٹ گئے وہ دوسرے سال بھی چلے گئے سپاہیوں نے کہا ہاتھ کٹو تیسرے سال پھر اب ٹانگ کٹو پھر چوتھی بھائی دوسری ٹانگ کٹو اب پانچ بھی بار کیسے جائے جائے گی تو کروٹیں لیتی چلے خانت پہ رگڑ کے جاؤں گی کچھ دور چلی تھی سبارا آنکھیں بن کر ہم تجھے پہنچا دیں آنکھ کھول تو روزہ حسین پر یہ سب سمجھانے کے لیے ایسے موجزہ سمجھانے کے لیے اے مجھے پلک جھپکنے میں روزہ حسین تک پہنچانے والے ہاتھوں کو تو لا بوسے تو دوں آواز آئی ہاتھ کان وہ تو آشور کے دن فرات کے کنارے کر رہے تو پتہ جو زیروں کو اب باس پہنچاتے ہیں کربلا جائیے اب تو ذرا آسان ہو گیا ہے اب تو کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اب یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہٹلوں کو ہٹا رہے ہیں میدان کو کھلا کر رہے ہیں تاکہ آنے والے سوچے تو کہ وہ کونسی جگہ میدان ہے کہ جہاں جنگ ہوئی تھی عزدے کے مارکٹیں بن گئی تھیں گھر بن گئے تھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میدان کربلا کہاں تو اب جو حکومت انتظام کر رہی کہ کھلا کر رہی دونوں روزہ آمنے سامنے نظر آئیں اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ یادگار کو اسی طرح رہنے دیتے میدان کربلا کو ویسے ہی سہرہ رہنے دیتے تاکہ آنے والا دیکھتا بارہ میر تک دور تک دیکھتا یہاں لڑے تھے حسین اور کب لڑے تھے پوک اور پیاس میں کب لڑے تھے لاشے اٹھانے کے بعد تو اختیار کو سمجھئے کہ معصوم کا اختیار کیا ہے چاہتے تو فتح کر سکتے تھے لیکن اب جو جنگ دکھا رہے ہیں وہ کیوں بتانے کے لیے تاکہ تاریخ میں یہ نہ دکھا جائے کہ بزدلوں سے مقابلہ تھا اور چند لمحوں میں سب نے ان کو فتح کر لیا تسخیر کر لیا حسین چاہتے تھے تاریخ میں لکھا جائے کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ ہوا بزدلی نہیں تھی شجاعت تھے اور شجاعت دکھا کر لکھوانا چاہتے تھے کہ اگر یہ شجاعت استعمال کر لیتے اگر استعمال پھر کیا ہوتا تو لکھا مور لکھو کہ چار طاقتیں حسین کے پاس ایسی تھی اگر یگجہ ہو جاتی تو دہل کر بڑے بڑے سورما رہ جاتے ایک عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت زینب کے شوہر عونو محمد کے پدر اگرامی ایک محمد حنفیہ ایک حضرت عباس ایک مسلم ابن عقیل یہ چار برابر کے شجاعت تھے اگر ایک میدان میں یہ چار آ جاتے تو پھر دنیا دیکھتی کہ جنگ کیا ہے اور فتح کیا ہے لیکن وہ حسین جو جنگ نہیں چاہتا اس کا مقصد کچھ اور ہے اس نے اپنی طاقت کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا عبداللہ ابن جعفر آپ یہیں رہیں گے اس لئے کہ کچھ بچوں کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں محمد حنفیہ آپ نہیں جائیں گے اس لئے کہ ہم سغرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں آدھی طاقت تو مدینے میں چھوڑ دی چار میں سے دو کو چھوڑ دیا دو ساتھ ہیں ایک مسلم اور عباس اور مکہ سے اس آدھی طاقت کو بھی آدھی کیا اور کہا مسلم آب کوفے چلے جائی اب تنہ عباس ہی تو رہ گیا تنہ عباس رہ گیا اور عباس کی طاقت کو کربلا میں یہ کہہ کر علم دے دیا ہو سکے تو پانی لیا اب عباس کے پاس علم بھی ہے اور مشک سکینہ بھی ہے تو اب وہ جنگ تو نہیں ہوگی کہ جب عباس تنہا بغیر علم اور بغیر مشک جو جنگ کرتے تو وہ جنگ کچھ اور ہوتی وہ تو فتح کی جنگ ہوتی یہ جنگ تو صرف اس حد تک تھی کہ فرات فتح کر لی جائے اور وہ جنگ بھی عباس کی یادگار ہو گئی تو علی اکبر نے جو جنگ کی یادگار جنگ ہے جناب قاسم کی جنگ یادگار جنگ ہے عون و محمد کی جنگ کا کیا کہنا پھر غور کی جنگ آری عجیب جنگ ہے پھر حبیب پھر زہر پھر آبس پھر شبیب پھر نافع بن حلال ایک سے ایک سورما ایک سے ایک بہادر جو اپنے قبیدے کے بہادر ترین لوگ تھے بہادر ترین لوگ تھے اور وہ جنگ کر رہے تھے داد امام حسین سے لے رہے تھے حضرت عباس سے داد لے رہے تھے اور بعض جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ بعض کو جب گھیرا گیا ہے تو فوراں امام حسین نے حضرت علی اقبر عباس کو بھیجا کہ چونکہ یہ الگار ہوئی ہے انہیں ہٹاؤ اور کہو اکھیرے لڑنے دو ہمارے شجاؤں کو لڑائی تو دیکھو ان کی ایک ایک آؤ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین تیار ہو گیا تو اب یہ جنگ جو امام حسین نے کی اس کی وجہیں دو ہیں تاریخ کے بار سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ بتائیں کہ شجاعت کیا ہے ایک مظاہرہ کر دیا جائے کہ خاندانی شجاعت حاشمیوں کی کیا ہوتی ہے ہم علی کے بیٹے ہیں ہم رسول کے نباسیں ہماری رگوں میں محمد کا لہو ہے اور اگر نہ لڑتے تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ محمد بھی بہادر تھے اور علی بھی بہادر تھے کربلا کی لڑائی سے تو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کتنے بہادر تھے اور حضرت علی کتنے بہادر تھے اس لئے لڑنا بھی ضروری ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ لڑائی جناب زینب کی فرمائش پر ہوئی تھی جنگ جو کی امام حسین نے حضرت زینب کی فرمائش تھے بھئیہ اب صبح سے آپ مظلومی دکھا چکے اب بہن آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتے لیکن شجاعت آدمی کی بہن کا ارمانی ہی یہ ہوتا ہے کہ دشمنوں کے نرگے میں اس کا بھائی اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے کیوں تاکہ بہن دنیا سے تانہ نہ لے سکے کہ تیرا بھائی تو بجدل تھا بہن کے لئے موت ہے کوئی اس کے بھائی کو بجدل کہہ دے تو زینب کو یہ فقر رہا کہ زمانے نے اس کے بھائی کو بہادر کہا آئی آر کہاں بیٹھے ہو جملے سنتے ہو دات تو دو خوش تو ہو ابھی مسائب پہ تھوڑی آیا بھائی جنگ کوئی مسائب تو ہے نہیں فرمائش ہوئی تو آپ یہ سمجھ کے مولٹکا کے بہت جائے یہ مسائب چروہ گئے اب رونا ہے ابھی رونا ہونا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو فضائل ہیں دو جملے کہیں مسائب کے ہو پائیں گے دو جملے ہو پائیں گے اس لیے کہ سب فضائل ہیں یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں بھائیہ شجاعت دکھاؤ ماں کے دودھ کا اثر دکھاؤ زینب خود شجاہ ہیں یاد رکھئے گا شجاہ یہ چاہتا ہے اب زینب کی شجاعت کا کیسے پتا چلے پتا یہ چلا کہ جب سے بچے پروان چڑھے تے انہوں محمد ایک طرف ان لیڑ جاتے تھے ایک طرف محمد رات کو اور پھر دونوں بھائی کہتے ہیں اممہ آپ سنائیے اب تو سونے کا وقت آگیا کھانے سے بھی فراغت ہوئی اب ہمیں سنائیے ذرا نانا ہمارے علی خیبر میں کیسے لڑے تھے ہمارے دادا جعفر جنگ موتہ میں کیسے لڑے تھے تو بچوں کو زینب نے لوریوں میں علی کی جنگیں سنائی تھی اور یہ جو انہوں محمد کو فرمائش کر کے بھیجوایا تھا تو دیکھنا چاہتی تھی جو سبق سکھایا ہے اس کا مظاہرہ بچے کیسے یہ انہوں محمد کی لڑائی زینب کے لئے فقر کا مقام تھا خود زینب بہادر تھی اس لیے کہ نانا سے بھی شجاعت ملی تھی اور باپ سے بھی شجاعت ملی تھی ماں کی طرف سے ددیال ابو طالب کی طرف سے تو علی اکبر کی جنگ کیوں دیکھ رہی تھی گود میں پالا تھا اس سنگ قاسم کی جنگ پہ خوشکوں ہوئی تھی گود میں پالا تھا کہ میرے گود کے پالے کی لڑائیاں تو دیکھو وہ تو جب میرا بھائی لڑے گا تو جاہاں پہلے لگا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ جب دربار میں سب پہنچے تو سب کو داد لینی تھی حاکم سے فتح کر کے آ رہے ہیں سر کاٹ کے آ رہے ہیں انہام چاہیے اور قیدی بھی آئیں تو اس نے کہا شمر سے کہا کہانی سنا کیسے لڑائی فتح ہوئی کیسے لڑائی فتح ہوئی یہی جملہ غضب کا ہے کیسے فتح ہوئی فتح پکاری جا رہی ہے نا اس کو فتح کہا جا رہا ہے سارے میں مشہور ہے فتح ہوئی ہے فتح ہوئی اب سنا فتح کیسے اس نے سنانا شروع کیا کہا تھوڑے سے لوگ لے کے آئے تھے حسین ہم نے گھیل لیا ان کو دن چڑھے لڑائی شروع ہوئی شام ہوتے ہوتے وہ جیسے پرندے ڈرڈڈڈ کے بھاگتے ہیں کبوتر بھاگتے ہیں شکروں سے ڈرڈ کے اس طرح سب بھاگ رہے تھے ہم نے بھیل گھیل کے سب کو مار لیا اور سب مارے گئے سر کاٹ لیا لوگ پوری لڑائی سنا دی کربلا شامر نے جناب زینب نے آواز دی تُو جھوٹا ہے تُو بےہودہ ہے تُو بٹا ہے اور پھر حاکم کو مخاطف کیا کہ یہ تو جھوٹا ہے اور اگر تُو جاننا چاہتا ہے کہ کربلا کی لڑائی کیسی ہوئی ہے تو پہلے تو تُو یہ بتا تُو نے لشکر کتنے بھیجے تیرے پاس رجسٹر موجود ہیں کہ شام کے لشکر کتنے گئے اور کوفے کے لشکر کتنے گئے اب جلدہ اس سے یہ پوچھ کہ واپس کتنے آئے ہیں لاکھوں کے لشکر موسیقی لوگ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو پوری مجلس کا حال نہیں معلوم اس لیے دوبارہ اس کو آر ایم ایس پہ دیکھئے گا میشم خدمت کر رہے ہیں سوہ دو مینے مجلسیں لگاتے ہیں تو آپ وہ لگائیں گے یہ مجلس پھر غور سے یہاں سے وہاں تک دیکھئے گا اور پھر یہاں سے وہاں تک دیکھئے گا یہ مطلب منظر کیا ہے یہ ایسے اٹھ کے تھوڑی آپ دیکھ ستے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اب میرے جانے کے بعد آپ دیکھئے گا خود اپنے کو دیکھئے گا کیا فرمایا شہزادی نے کہ کربلا سے جب تیرے لشکر کربلا میں پہنچے تو زمینیں بھر رہی تھی جگہ نہیں تھی کوفے تک دارالہمارہ تک لشکر تھے تیرے اور گیارہ محرم کو جب تیرا لشکر واپس ہوا تو اسی عمر ساتھ نے اور شمر نے یہ جو بچے تھے انگلیوں پہ گینے گئے اور اس کے بعد فرمایا تو گھر میں بھوسا بیکھا ہے محل میں ذرا شام کے محلوں میں نکل کے جا اور کوفے میں جا شام اور کوفے کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو اتنا علی اکبر نے مارا ہے اتنا عباس نے مارا ہے اتنا میرے بھائی حسین نے مارا ہے ساکر واپس ہوا اتنا علی اکبر نے مارا ہے نو لاک کے لشکر میں بچے کتنے جا سفے ماتم بچھی ہے تیری حکومت کے شہروں میں ساری عورتیں اپنے مردوں اور مردوں کو رو رہی ہیں جہ دیکھ ہر گھر سے دو آدمی مارے گئے ہیں جہ دیکھ حساب لگا سناٹہ ہو گیا یہ ہے شہزادی کا بیان خدبے میں تو آپ سمجھے وہ جملے کی قدر کرو جو میں نے کہا تھا کہ شہزادی کیوں چاہتی ہیں حسین جنگ دکھاؤ اس لیے جنگ دکھاؤ کہ معلوم ہے فاطمہ کی بیٹی کو کہ مجھے دیکھنا ہے آگے کا معاملہ تو میں جواب تو ایسا دوں کہ میرا بھائی لڑا کیسے اور پھر تنہا زینب تھیں اور پیچھے بیویاں تھیں اور خیمے کے پردے کے پاس زینب بھائی کی لڑائی دیکھ رہی ہیں اور کارنامہ جب بھائی کرتا تو سب سے بڑی تعریف کرنے والی بہن ہوتی ہے لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بہن کے علاوہ کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا ہے خاص طور سے جب بھائی دولہ بنتا ہے تو بہن ہی بنائیں لیتی ہے چٹ چٹ اور بہن کی بنائیں ماں کی بلاؤں سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ جب دولہ آتا ہے دولہ بن کر تو ماں چل ڈالتی ہے فوراں جیسے ہی دولہ آتا ہے بہن اپنا آ چل جاتی ہے تاکہ میرے بھائیہ کو نظر نہ لگے آ چل میں چل یہ ہے بہن کی محبت ہرے ہندوستان میں پڑھنا ہوں مسلمانوں سے مقاطب نہیں ہوں وہ راکھی بنانے والی بہنیں وہ جانتی ہیں کہ بہن کی محبت کیا ہے تو ہندوستان میں میرانیش نے بتایا کہ زینب کی محبت کیا ہے اس لئے یہاں کے لوگوں نے قبول کیا کربلا کو قبول کیا کہ راچپوتوں میں بہن بھائی کو چاہتی کہتی ہندوستان کے صوبوں میں بھائی اور بہن کی محبتیں کیا کیا مشہور ہیں اور کتنے قشتے سمجھنے نا آپ تو یہ کربلا ہے تو زینب کی محبت سمجھیں آپ انبیاء کی تاریخ میں کہیں بہن نہیں ملے گی ارے سمجھو یار نو کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے اسماعیل اساق کی بہن نہیں ہے موسیٰ کی بہن ہے موسیٰ کی بہن ہے اور قرآن نے ذکر کیا ہے اور وہ بے قرار ہے موسیٰ کو پھیکا گیا تو اللہ کہتا ہے ماں گھر میں رہی لیکن بہن نیر ندی کے ساتھ ساتھ چلی میرا بھائی بہتا ہوا کہاں یہ ہے بہن کی محبت یہ ہے بہن کی محبت اور پھر وہ فیرون کے گھر تک پہنچ گئی اور اس کے بعد قرآن نے آئے دی کہ فیرون کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور حارون جب دربار میں پہنچے تو ان کے ساتھ بہن بھی آ رہی تھی یہ پوری آیت جنابِ زینب اور امِ قرصوم کے لیے ہے کہ حسین آ رہے تھے دربارِ شام میں لیکن یزیدیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہنیں بھی آ رہے ہیں اس لیے کہ فتح کا اعلان ہے زینب حسین کی فتح کا اعلان ہے بہنی تو آ کے فتح کا اعلان کرے گی سر تو باطل کا جھکوائے گی بہن تو اس لیے بہن کی فرمائشیں جنگ کیجئے اور حسین جب جنگ کریں گے تو اب آپ ذرا یہ بھی بور کر لیجئے قبریں بہتر کی قبریں کتنی کی جگہ میں بنیں گی بہتر قبریں کتنے میں بن جائیں گی حسین نے جگہ اتنی زیادہ لے لی خیار زیادت کرنے جاتے ہو نا گنج شہیدہ میں سب ہیں وہیں حبیب کی قبر ہے وہیں حسین کی قبر ہے تو اتنی جگہ ہے اور قریب میں حضرت عباس کا روحہ ہے اتنی جگہ ہے حسین نے زمین کتنی خریدی ساڑھے چار میل مربع ساڑھے چار ادھر ساڑھے چار ادھر ساڑھے چار ادھر ساڑھے چار ادھر بارہ میل تک چلے جاؤ کربلا کربلا چاروں طرف کربلا یہ اتنی وہ ست کی زمین کیوں لی ہے اور حسین کو استعمال بھی نہیں کرنا بعد میں لوگ شہر بنائیں گے کالونیا بنیں گی کربلا اس وقت حسین کو کیا ضرورت ہے اس لئے خریدی ہے تاکہ ایک کھلی جگہ میں لڑائی دکھائیں میدان ہو کہ جہاں دکھائیں کہ جنگ کیا ہے جنگ کیا ہے اور ایسا میدان یاد رکھیے گا بدر کا میدان دیکھائیے پہت کا میدان دیکھائیے خیبر کا میدان موجود ہے خندق کا میدان موجود ہے اتنا وسی میدان کہیں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے میدان ہیں جن میں لڑائیاں ہوئیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ عرب میں جو ایک لڑائی فتح کر لیتا تھا تو تاریخ رات پھر کہانیاں کہتی تھی بڑا شجاہ بڑا شجاہ کلمہ پڑھتے تھے لوگ بار بار اسی کی کہانیاں ارے بھائی اس نے کیا کارنامہ کیا تو راتوں کو مائیں بچوں کو کہانیاں بڑا بہادور تھا وہ بڑا بہادور تھا وہ جیسے آپ کے ہندوستان میں عرصہ دراز سے عالی اودل سنایا جائے دو بچوں نے کیسے جنگ کی تو بہادوروں کی کہانیاں یہاں بھی سنائی جاتی تھی عربوں میں بھی سنائی جاتی تھی ہر قوم میں یہ دستور تھا کہ شجاہتیں سنائی جاتی تھی لیکن جتنے شجاہ گزر چکے تھے جب سے مولا علی جیسے شجاہ آئے دنیا سارے بہادوروں کو بھول گئے اب پورے عرب میں رات رات بھر بیٹھک ہوتی تھی اور علی کی شجاہت ہوتی تھی یوں لڑے اور ایسا بار کیا اور یہ کیا اور بدر میں یہ کیا اور خیبر میں یہ کیا اور خندق میں اور فیصلہ ہو گیا کہ علی سے بڑا بہادور عرب میں نہیں گزرا کچھ سمجھ رہے ہیں بعد یہاں پہ ختم ہو گئی نا بعدے کربلا لوگ علی کو بھول گئے حسین کی شجاہت کب ہے یہ کہنا تھا لوگ کہنے لگے کہ علی اب یاد نہیں آتے اس طرح حسین لڑے تو مجھے کہنے دیتے علی نے اپنی شجاہت اس لئے دکھائی تھی تاکہ لوگ یاد کر لیں کہ علی کی شجاہت کیا ہے اور سب سمجھے یہ حد آخر ہے شجاہت کی یہ حسین کو داد دینے کے لئے علی نے اتنی لڑائیاں لڑی تھی پھر بھی نہیں سمجھے جو الفقار علی پہ اُتری تھی ارمان حسین نے لکھا لے تم سلامت بھی عرمان حسین اور پھر آپ نے میدان کا جائزہ لیا ملاحظہ فرمایا اس کے بعد دو نیزے لیا آپ نے ایک نیزہ حضرت زینب کے خیمے سے کچھ قدم گن کر مہا پر گاڑ دیا اور اس کے بعد دوسری طرف نظر کی گویا ایک حد بندی کی کہ یہ نیزہ جو گڑا ہے جب میں جنگ میں مصروف ہوں گا اس نیزے کو پار نہ کرنا بہن لڑائی دیکھ رہی ادھر نہ آنا اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے تو تم موقع پا کر ادھر آ جاؤ بھئی اشاروں میں سمجھیں گے اب موقع نہیں ہے تب یہ صحیح نہیں ہے پڑ چکا تو دیر نہیں ہے پشری نہیں کروں گا کہ میں بار بار ہر چیز آپ کو سمجھاؤں بھی ذرہ سا دماغ کو خوشش کیجئے کہ خود ہی سمجھ لیجئے ادھر نہ آنا میں وہاں تک جاؤں گا زلجنہ پہ بیٹھے میزے کو لیا لجام کو کھیچا بارہ میل یوں گیا سیکنڈ میں جیسے پرواز کرے پرندہ آج پتہ چلا کہ زلجنہ نام کیوں ہے آج کے دن کے لیے زلجنہ دو پرو والا جب چلتا تھا لگتا ہے پرواز کر رہا ہے بھلا پرندہ اور بارہ میل پہ ٹھہرا زلکفل مقام ہے زہرت کی ہے میں بارہ میل ہے کربلا سے زلکفل جہاں زلکفل کا مزار ہے پیغمبر ہیں اور وہاں ایک درک لگا تھا اس درک کے پاس دوسرے نیزے کو گاڑ دیا اور وہاں سے اس نیزے تک بارہ میل سے دیکھا ہر ایک بارہ میل نہیں دیکھ سکتا ایک میل نہیں دیکھ سکتا تو بارہ میل کیا دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اس نیزے پہ نظر ڈالی پھر اس نیزے پہ نظر ڈالی اور پھر کہا لَا حُولَ بَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللَّهِ یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ ابھی یہاں سے مہاں تک جب میں جنگ شروع کروں گا تو یہ سب مجھے خدا سمجھیں گے یہ خیال حسین کے لیے کیا ہے لَا حُولَ بَلَا قُوَّةِ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں آئے لَا حُولَ کے کیا مانی ہے بچ طاقت تیری ہے طاقت تیری ہے طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے اس لیے پہلے بتا دیا طاقت تو خدا کی ہے معصوموں کو سمجھنا آسان نہیں ہے ایک اشارے میں خیبر اکھاڑا تھا لوگوں نے کہا لی آپ نے ایک انگلی سے خیبر اکھاڑ لیا کتنی طاقت ہے آپ کے بازوں میں کا قوت ہے ربانی کہیں شرک نہیں ہونے دیا یہ ہے معصوم تو حسین بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا آپ ہندوستان میں رہتے ہیں قریب رہا کیجئے ان چیزوں سے بچوں کو بہت کام کی باتیں معلوم ہوں گی مہا بھارت کو دیکھئے اور پڑھئے تاکہ سمجھ میں آئے مہا بھارت قدرتی لڑائی تھی ایسے حربے چل رہے تھے ایسے ہتھیار چل رہے تھے کہ دنیا پاگل ہو جاتی اس میں سے شولے نکل رہے تھے تو کیوں نہ کرشن کو بھگوان کہا جاتا اللہ کا مجاہرہ ہو رہا تھا ان کے عشور کا مجاہرہ ہو رہا تھا خدای کا مجاہرہ ہو رہا تھا رت پر وہ سب کچھ بیان کر رہے تھے لیکن اسی میں یہ بھی کہہ رہے تھے ارجن تو بہت بہادر ہے لیکن آنے والا ہے ایک بہادر فکر سے فکر چراغ سے چراغ جلائیے تحشک کی نظروں سے چیزوں کو نہ دیکھئیے رام لڑ رہے تھے لنکا میں اور حملے کر رہے تھے اور رام لڑ فتح پا رہا تھا لیکن اسی وقت پکا رہا تھا رام نے اے حسین ابن علی جیسے ہی رام نے حسین کو پکا رہا ایک ہربا دائرے کی شکل میں شولے نکلتا ہوا آیا جو تیز دھار کی طرح تھا اسی کو رام نے انگلی شکھومایا اور وہ چکرویو کاتتا چلا گیا ٹکلے کر گیا رامڑ کے اس لیے کہ جیسے رام نے رامڑ کے ٹکلے کیے حسین نے اپنی جن سے یزیدیت کے ٹکلے کیا ٹکلے کردیت کے 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 � اور پھر حسین نے حملہ کیا سترہ حملے کیے ہیں جہاں لشکر ہی لشکر تھا حسین نے میدان خالی کرا لیا کیوں بھائی زمین ہماری خریدی ہے تم ہماری زمین پر آئے کیسے یہ ہماری زمیداری ہے یہ ہماری ملکیت ہے کیا ہماری خریدی زمین کو تم نے فدق سمجھ لیا اور پھر حسین نے خالی کروا لیا کربلا کو گیارہ محرم کو سب بھاگ گئے اور اب کربلا حسین کے پاس ہے تو حسین نے خالی کس کے لیے کرایا اتنے آدمی کہاں ہیں حسین کے پاس بہتر تھے مر گئے تو خالی کیوں کرا رہا ہے رہنے دیجئے جیوانہ ہو گیا زمین رستار میں اپنے زائروں کے لیے شکریہ موسیقی 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 تھے اور پھر دوسرے حملے کی تیاری کرتے تھے اور جب وہ پہلوان جو حضرت عباس کے لیے لائے گئے تھے بڑے بڑے پہلوان دیکھئے کیوں لائے گئے تھے انہیں پہلے سے پتا تھا کہ شجاؤں سے سابقہ ہے تاریخ نے ایسے ہی نہیں لکھا جملہ تو وہیں سے شروع ہو گیا کہ اکیلے مسلم اور کوفا چار ہزار کا لشکر ابن عزاد بھیج رہا ہے صبح محمد ابن عشس لڑائی دیکھ رہا ہے اور لڑائی پہ لڑائی ہو رہی دو گھنٹے کے بعد چار ہزار کا لشکر لشکر اور بھیج دیکھیں کربلا شروع ہو گئے لشکر اور بھیج چار ہزار اس نے اور بھیج دیا تھوڑی دیر کے بعد ابن عزاد لشکر اور بھیج کا ابن عشس ایک آدمی اور تو چار ہزار اور چار ہزار اور چار ہزار صبح سے اتنے کٹوا چکا تو غصے میں خط لکھا گورنر کو کیا چاہتا ہے کیا سمجھ رہا ہے کہ کوئی کوفے کا بنیاں بکا لگا یہ حاسمی شہزادہ لگا ہے علی کا بھتیجہ ہے اگر پورا کوفہ بھی آ جائے تو یہ سب کو ختم کر دے جب مسلم ایسے ہیں تو پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی پھر حسین کی جنگ کیسی ہوگی جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا پیچھانے کیا حسین میں جو ڈڈ گیا سرور گیا جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا یعنی آلم یہ تھا بھاگنے کا کہ راستہ بند تھا جس طرح سب بھاگ رہے ہیں اُدھر کیسے بھاگ ہیں جدھر سب بھاگ رہے ہیں اُدھر کیسے بھاگ ہیں عمران خان کا جلسہ ملتان میں ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں جتنے اس کے دروازے تھے دو تین دروازے کھول دیئے گئے بھگدر مچی بھگدر جو مچی تو ایک ہی دروازے کی طرف سب گئے تو اب بتائیے کہ پچاس ہزار آدمی ایک چھوٹے سے دروازے میں کیسے آ جائے گا تو اس میں آدمی پہ آدمی چپک گیا اور مر گیا تو ان کا نکالنا مشکل تھا دروازے کٹے گئے تو آدمی سے آدمی چپکا ہوا مرا ہوا تھا اس لیے کہ سب اسی میں گھس رہے تھے تو اب آپ سوچیں کتنے خود ایک دوسرے کے گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کے مر رہے تھے ایک دوسرے پہ گر کے مر رہے تھے اچھا اسی طرح بھاگ رہے تھے جدھر سارا لشکر بھاگ رہا تھا تو جو ادھر والے تھے وہ فرات میں ٹوپ کر پیر کر کھوڑے کو ڈال کے دریا کے پار نکل گئے جان تو بچے زہرہ کا لال غیض میں ہے علی کا شیر لڑا ہے نبی کا نوازہ لڑا ہے سب کو پتا تھا حسین بہادر ہیں یہ کیسے پتا تھا بہادر ہیں اس لیے کہ ایک حملہ سفین میں ہو گیا تھا ایک حملہ سفین میں ہو گیا تھا کہ اجازت مل گئی تھی کہ جنگ کریں تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت عباس نے امام حسین کے لیے بیس بہادر رکھے تھے جو پہرہ دیتے تھے اور سب اپنے جیسے شجاہ رکھے تھے تو جس وقت امام حسین سے فین میں لڑنے آئے تو آگے آگے حضرت عباس تلوار نکالے ہوئے اور جو ساتھی تھے حضرت عباس کے وہ دائیں بائیں اور حضرت عباس کہتے جاتے تھے ہڑ جاؤ میرا آقا لڑنے آ رہا ہے تو ایک تو حضرت عباس کی لڑکار یوں ہی ڈرے ہوئے تھے حضرت عباس پہلے حملہ کر چکے تھے ان کی لڑائی دیکھ چکے تھے نہ کہ اب حسین لڑنے آ رہے ہیں اور عباس مجمع ہٹاتے جا رہے ہیں کہ اب حسین کی لڑائی دیکھو تو وہیں سے ایک زلزلہ ہو گیا تھا کہ حسین کی شجاہت کیا ہے سب کو پتا تھا حسین کتنے شجاہیں شام اور کوفے کے سارے لوگ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے علی کے بیٹے ہیں اس نے پتا تھا کہ حملہ ہوگا حملہ ہوگا اور حملہ ہوا اب اس نے کہا کہ ایک ایک سے لڑ لیجے سات پہلوان آئے اور جو مانے ہوئے پہلوان تھے تو آپ نے فرمایا ایک ہتیار سے لڑے گا یا سارے ہتیار سے دیکھیں یہ لڑائی خیبر والی لڑائی اس لیے کہ مرحب جب آیا تھا تو ایک ہتیار نہیں لایا تھا ترکش و تیر بھی لایا تھا نیزہ اور بھالا بھی لایا تھا شروحی بھی لایا تھا تلوار بھی لایا تھا اور گرز بھی لایا تھا یہ سب ہتیار اس لیے ہوتے تھے یہ خراب ہو جائے تو یہ اٹھا لیں گے یہ ٹوٹ جائے تو یہ حسین کے پاس تو ایک زلفقار ہے تو خیبر میں علی نے کہا جو سا ہتیار چاہے استعمال کر اس نے پہلے ترکش لیا اور تیر چلائے ہر تیر کو علی تلوار سے کٹتے گئے زلفقار کٹتی گئی کٹتی گئی کٹتی گئی اس کے بعد اس نے گرز اٹھایا علی نے گس کو دو ٹکڑے کر دیا اس نے بھالا اٹھایا علی نے دو ٹکڑے کر دیا اس نے نیزہ مارا سنا چاہا کہ علی کو چھید دے علی نے دو ٹکڑے کر دیا اس نے تلوار اٹھائی وار علی نے لیا اور اس کے بعد جواب دیا جواب میں علی نے تلوار اٹھائی سر پہ پہنے تھا خود خود پہ رکھے تھا پتھر دوہری زیرہ پہنے تھا اب پتھر سے زلفقار ٹکرائی پہلے پتھار کو توڑا پھر لوہے کو توڑا پھر سڑ کو توڑا پھر گردن کو توڑا پھر سینے کو توڑا پھر کمر کو توڑا پھر گھوڑے کو توڑا پھر زمین تک آئی زمین تک جو آئی تو ابھی تک تو خندق کی لڑائی میں رکو کی تھی آج سجدے میں جا رہی تھی جبریل نے کہا پروردگار بغیر مسلح کے سجدہ کیسے ہوگا اللہ نے کہا پر بچھاؤ تو ذل فقار سجدہ اللہ ۑigo ۍ۸ قین really زمین تک جبری worden یجبیthm جبر جبر بچھاؤ تو بچھاؤ تو بچھاؤ تو تک جبری ان کے لئے بہت دعا کیا گیجے ماشاءاللہ کیا گرج ہے کیا شیرانہ نعرے ہیں میں تو دیکھ کے ان کو ہمت بن رہی ہے میری کہ مجھے بھی جمعان ہونا چاہیے کہ اتنے خوبصورت اللہ ان کے عمر دراز کرے ان کے لئے بہت ساری دعائیں کہ حیدر آباد کی رونق ہیں مجلسوں کی شان ہیں پہلوانِ رومی مقابل میں آیا تو وہ بھی سارے ہتھیار لے کر آیا تھا علی نے وراثتِ علی دکھائی اس نے گرد اٹھایا حسین نے دو ٹکلے کر دیا اس نے تیر چلائے حسین نے سارے تیر ذلفقار سے کٹ کے پھیک دیئے اس نے پھالا اٹھایا نیزہ اٹھایا حسین نے دو ٹکلے کر دیا کہ اس کے گھوڑے کی کمر تک جھو گئی تلوار چلائی حسین نے ایک وار میں اس کے دونوں شانے کٹ دیئے پھر گردن کو اڑا دیا اب کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں حسین کے مقابل کوئی پہلوان جانے کو تیار نہیں یہ ہے حسین کی جنگ اور اس میں سو خاص بات ہے جو کہیں مجھے نظر نہیں آتی کہ جب حسین نے جنگ شروع کی تھی تو معصومین کہتے ہیں آج پر اعلان ہوا تھا کہ سارے پردے آج کے ہٹا دیے جائیں اور آج سارے ساتوں آسمان کے ملائکہ جھک کر حسین کی لڑائی دیکھیں اور پھر آواز آئی کہ خود برداتِ خود پروردگار حسین کی لڑائی ملاحظہ کا نہا ہے یہ ہے شانِ حسین کربلا میں یہ ہے حسین کی لڑائی یہ ہے شجاد اور بہن تکبیر کی آواز پر تکبیر کی آواز پر دل بڑھتا تھا میرا بھائی زندہ ہے ابھی میرا بھائی لڑ رہا ہے تکبیر کی آواز آ رہی ہے کربلا کی گیتی تھرہ رہی تھی اور حسین جنگ کر رہے تھے جنگ کر رہے تھے اور ایسے میں ملک مقرب آ گیا پرچہ پیش کر دیا بس آئے حسین بس ظلف قہار کو روکا چاہا کے نیام میں رکھیں جل فقار رونے لگی کیوں آپ روکتے ہیں یہ اس قابل ہیں کہ انہیں سزا دی جائے کہ بس حسین اپنے حصے کی لڑائی لڑ چکا اگر تیرا ارمان رہ گیا ہے تو میرا مہدی تجھے کھیچے گا پھر تیرے ارمان پورے ہو جائیں گے آج کی حد تک حسین کو اتنی ہی جنگ کرنی تھی لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت زینب فرماتی ہر حملے پر یہ کہتے تھے دیکھو میری لڑائی دیکھو تم نے میرے جمان پھائی کو مارا پھر میری لڑائی دیکھو تم نے میرے ہاتھ سے جمان کی لاش اٹھوائے میرا جمان بیٹا مار رہا اور پھر میری لڑائی دیکھو یہی وجہ ہے کہ بار بار جنگ میں دو نام لیتے تھے ایک علی اکبر اور ایک عباس اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جب حملے کر کر لشکر کو بھگا کر آتے تھے تو علی اکبر کے سرحانے کھڑے ہوتے تم نے نہ دیکھی جنگ پیدر اے پیدر کی جان اور پھر ایک بار جنگ کرتے کرتے اب فرات تک پہنچے دریہ پہ قبضہ کیا زلجنہ کو دریہ میں ڈال دیا اور پھر عباس کے سرحانے آ کر کہا عباس کاش اپنے بیکس بھائی کو بھی لڑتے ہوئے دیکھتے عباس تم نے مجھے لڑتے ہوئے نہیں دیکھتے یعنی حسین کو ارمان تھا بس تلوار کا رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے نیزوں پر نیزیں تلواروں پر تلواریں اور شیر پڑھ رہتے ہیں اے تلواروں اے نیزوں اگر میرے مرنے سے نانا کا دین بچتا ہے تو آؤ تلواروں مجھ پہ ٹوٹ پڑھو آؤ نیزوں آؤ شیر پڑھ رہتے ہیں اور اس کے بعد یہ آواز حل بن ناصرینی انسرم بس آواز کا گونجنا تھا کہ زمین نے پکارا میں حاضر ہوں آسمان نے پکارا میں حاضر ہوں فضاؤں میں لبیک کی آواز تھی لیکن جو شہ بڑھتی حسین کہتے ہڑ جاؤ تیری ضرورت نہیں آگائی جلا دوں نہیں پانی نے آواز دی بہا لے جاؤ نہیں زمین نے کہا پھڑ جاؤ سب مجھ میں سما جائے کہا نہیں آسمان نے کہا ٹوٹ پڑھو ان کے سر پہ کہا نہیں جنات آگے بڑھے ماریں نہیں یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتے اور ہر بار کہتے حل بن ناصرین سب کو ہٹاتے جاتے ہے کوئی مددگار تو مددگار تو آ رہے تھے پتہ چلا یہ آواز ان چیزوں سے نہیں ہے کہ تم آؤ مدد کرو ناصروں کو آواز دی جا رہی ہے وہ سلبوں میں سن رہے ہیں یہاں ناصر سے مراد رونے والے ہیں میرے ماتمدارو کہاں ہو یہ پکار رہے تھے کہاں ہو لڑائی کے لیے نہیں کہ آؤ میری مدد کرو میری جان بچاؤ یا میری طرف سے لڑو نہیں عذا بھرپا کرنے والو میرے بزرگو جوانو بچو کہاں ہو تم سن رہے ہو تو وہ سب سن رہے تھے جن جن نے سنا آج وہ دنیا میں سب ازادار حسین کی آواز دیکھیں معصوم جب پکارے تو جواب میں کیا کہتے ہیں حاضر ہیں لبیک واجے ہم حاضر ہیں حسین پکار رہے ہیں جواب ضروری ہے السلام علیکہ یا عباد اللہ جواب دیجئے حسین نے پکارا ہے آواز گونج رہی سب کو ہٹا دیا جبریل آگے بڑھے میں نے پالا ہے میں جنت سے آپ کے لیے کیا کیا لے کے نعمتیں آتا تھا میں نے چکی پیسی ہے جھولا جھولایا ہے میں پروں کو پھیلا کے سایا کروں ہٹ جاؤ یہ ہمارا امتحان ہے جبریل محضر تو تم لے کے آئے تھے گوا تو تم ہو میرے امتحان میں خلل کیوں ڈالتے ہو اب سب ہی آ چکے اور پھر حل من ناصرین تو اب وہ لاشیں جو پڑے تھے انہوں نے کروٹ لینا چکے اور کٹی گردن سے آوازیں آنے لگیں لبیک اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میرے آقا ہم سب آتے بھائی میری طرف دیکھنا حسین نے کہا سو جاؤ میرے جانی سارو سو جاؤ جب محشر کا دن آئے تو اٹھنا آرام کرو تھکے ہوئے ہو اور پھر کہا حل من ناصرین بس یہ کہا تھا کہ ابباس کا لاشا فراد کے کنارے اٹھا اور چلا یا باک ایک بار کہا ابباس سو جاؤ جزا کرنا تم سلامت رہو اب بھی بنیائش ہے ابباس آرام کرو اب فراد سے کوئی آواز نہ آئی جب منع کر دیا اور پھر کہا کچھ سمجھ رہے تمہید کو سمجھ لیا کیجئے کائنات کی ہر شہ لبیک کہ چکی حسین رد کر چکے شہدہ بھی بول چکے ابباس آخری آواز ہے کائنات میں جو لبیک کہ چکی اور اس کے بعد پھر آواز دی حل من ناشرین حل من ناشرین ہے کوئی ناشر اب کائنات میں کہیں سے آواز نہ آئی دور سے آواز آئی حسین ماں آگئی بس حسین کو اتمنان ہو آواز آگئی ایک بار ملک ہے کہا جبریل سے انبیاء سے کہو جنت کو جائیں زافر جن کہتا ہے میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا جناتوں کا لشکر لے جاؤ میں نے ہاتھ باندھا کہا آخری دربار ہے یہی رکا رہنے دیجئے تو کہا نہیں اب سب کو جانا ہے اس لیے کہ امہ کی سواری آنے والے اب یہاں صرف حسین ہے یا ماں ہے اللہ حوال وہ یہی پہ میں نے تقریر ختم کی آپ نے گریہ کیا اب زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے اور نہیں پڑھ پاؤں گا آخری جملے ارس کر دوں آپ کا شکر گزار ہوں بڑی محبت سے آپ نے یہ پانچ دن کی تقریریں سنی اور ظاہر ہے کہ بانیاں نیازہ بھی آپ کے شکر گزار ہیں آخری جملے ارس کر دوں مدینہ میں سید سجاد سے تقریر جہاں سے شروع ہوئی تھی اسی ممدو پہ ختم ہو رہی سید سجاد سے راوی نے پوچھا کہ بہت سے راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب شمر نے حسین کے گلے پہ ارادہ کیا کہ خنجر اٹھا کر رکھے تو کوئی بی بی خنجر سے لپٹ جاتی تھی اور کوئی بی بی خنجر کے نیچے اپنا گلہ رکھ دیتی تھی مولا یہ کربلا میں مقتل میں یہ کیا منظر دیکھے گئے امام رونے لگے کہ ہماری بی بیاں تو سب خیموں میں سہمی ہوئی ڈری بیٹھی تھی اس لیے کہ لسکر پہ لسکر دوڑ رہے تھے مائیں بچوں کو اپنے سائے میں لئے تھیں ہم میں سے کوئی بی بی نہیں گئی وہ تو جنت سے ہماری دادی فاطمہ زہرہ آئی تھی جو حسین کے گرد پروانے کی طرح پروانے کی طرح زہرہ وہیں موجود تھی کہتے ہیں کہ بی بی نے اپنے گوڑ کے پالے کو اپنے ماجائے کو آگوش میں لئے جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو زہرہ بی بی کے ہاتھ تھراتے ہوئے بلند ہوئے تھے آجا میرے لال میری گوڑ میں آجا ماں منتظر ہے آجا ہاں اس وقت تک جب تک تنہا تھے حسین زہرہ رہی اس لئے کہ حسین نے کہا تھا میری زندگی میں کوئی خیمے سے نہ نکلے لیکن جب ذو جناہ در خیمہ پر پہنچ گیا اور بی بیوں کو خبر ہو گئی کہ کیا ہوا مقتل میں تو ایک بار امام زمانہ فرماتے ہیں زارت ناہیہ میں کہ جیسے ہی زمین کربلا کو زلزلہ آیا زمین ہلی سورج کو گہن لگا ایک بار شادیانے بجنے لگے باجے بجنے لگے جناب زینب سید سجاد کے پاس آئیں کہ بیٹا غصے آنکھیں کھولو عشر کا ہنگام آ گیا بیٹا اٹھو اب کربلا کی زمین ہل رہی ہے باجے بج رہے ہیں ایک بار آنکھیں کھولی گش سے اور ایک بار کہا سید سجاد بچوں سے خبردار اور تو سے خبردار اور پھردہ کہتی ہے چادر خط دیتی جاتی تھی اور زینب مقتل کی طرح بڑھتی جاتی تھی اور وقت یہ تھا کہ حسین کو گھیرا ہوا تھا سب نے اور باجے تیز بج رہے تھے اور زلزلہ آ چکا تھا زمین کو ایک بار شور ہوا راستہ دو راستہ دو پچیس آیت اللہ نے قصص زینبیہ میں اس روایت پر دسخت کی ہے کہ یہ مستند روایت شہادت حسین کی ہے خصائص زینبیہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں علماء کہ حضرت زینب بڑھتی جاتی تھی مقتل میں شور ہوا ہٹو علی کی بیٹی آ رہی ہے علی کی بیٹی جلال میں آ رہی ہے ایک بار لسکر کائی کی طرح پھٹنے لگے اب جب لسکر ہٹے تو منظر یہ تھا کہ لاش حسین سامنے تھی سر حسین کا نیزے پر تھا اور لاشہ تڑپ رہا تھا اور لہو کربلا کی زمین پر لکھتا جا رہا تھا لا الہ اللہ قرآن کی آیات لکھتا جا رہا تھا دین کا پیغام خون دیتا جا رہا تھا ایک بار جناب زینب آگے بڑھیں اور ایک بار پوچھا انتاقی 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 تُو میرا بھائی ہے ابھی تو تُو لڑلاہا تھا ابھی تو تیرے جسم پر سر تھا کیا تُو میرا بھائی ہے ایک بار کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب ماں کی وصیت پوری کرو زینب ماں کی وصیت پوری کرو اب آیت اللہ فرماتے ہیں آیت اللہ شیرازی کہ ایک بار حضرت زینب نے دونوں کٹھنے زمین پر رکھے اور لاشہ حسین کے نیچے دونوں ہاتھ زینب jsem زینب رکھے زینب کٹھنے خود دونوں ہاتھ مجھے مجھے زینب زینب آیت اللہ موسیقی